نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ المؤمنون مکی صورت ہے چھ رکوات 118 آیات ترتیب کے اعتبار سے 23 اور نزولی اعتبار سے 74 نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ بلکل پہلی ہی آیت میں قد افلح المؤمنون اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے پہلے ہی فلاح کا نسخہ ایمان اور مؤمنون کا تذکرہ تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ المؤمنون اگر زمانہ نزول دیکھا جائے تو ہمیں پس منظر سے پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ کے متوسط دور یعنی دوسرے دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس کے شان نزول کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے دو واقعات موجود ایک حوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ آپ پر وحی کی قیفیت تاری ہوئی اور ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اردگیرد اور اس کے سامنے مکھیوں کی ایک بھن بناہت کسی آواز تھی وحی کی قیفیت اور آپ کے چہرے مبارک کے سامنے گویا ایک مکھیوں کی بھن بناہت اور بزنگ کی آواز اور پھر جب یہ وحی کی قیفیت تکمیل تک پہنچی تو حضرت عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کیلئے اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی بہت خوبصورت دعا ہے اس کو یاد بھی کیجئے اور یہ وہ دعا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں تو شاید ان حالات کے لیے مانگی لیکن آج امت کے حالات کے حوالے سے یہ دعا مجھے اور آپ کو سیکھے آج امت کے لیے دعا کرنا بہترین دعا کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ زادہ کر دے اے الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے ہمیں بے عزت اور زلیل نہ کر ہمیں عزت عطا فرما دے اے الہی ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے الہی ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ الہی ہم سے خوش ہو جاؤ اور ہمیں خوش کر دے گویا پانچ چیزیں امس اللہ علیہ وسلم نے امت اور مسلمانوں کے لیے امت کی قسرت امت کے لیے عزت امت کے لیے اللہ کی رحمت اور برقتوں کا عطا کیا جانا امت کا دوسری قوموں پر مقدم رکھا جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راضی ہو کر ان کو راضی کر دینا یہ پانچ چیزوں کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور جب وحی کی کیفیت مقمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر دس آیات اتری ہیں ابھی مجھ پر دس آیات اتری ہیں اور جو ان دس آیات کے پیمانے پر پورا اترے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ دس آیات سورہ مومنون ہی کی ابتدائی آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو ان آیات کے پیمانوں پر پورا اترنے والے ہیں ان کے لیولز اور ان صفات کے حامل ہیں ان کے لیے حدیث میں جنت کا وعدہ حدیث مبارکہ کی الفاظ میں موجود ہیں تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم ابتدائی آیات جہاں ان کا متعلیہ بھی کریں گے اور ان کی تفسیر کو ذہن نشین کرنے کی کوشش بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افنہ المؤمنون قد اللہ فرما رہا ہے یقیناً اس میں شک کوئی نہ کرنا اس بات میں یقین کر لو کہ فلاح پا گئے سارے کے سارے ایمان لانے والے گویا اللہ نے حتمی طور پر یقینی طور پر مجھے اور آپ کو پختہ یقین لانے کے لئے یہ کہتیا کہ اس بات پر اپنے دلوں کو راسخ کر لو قائل کر لو یقین دیکھانی رکھو کہ فلاح ایمان کے ساتھ جڑی ہے فلاح اور ایمان کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے دنیا کی فلاحیاں دنیا کے بعد عدم اور اخروی زندگی کی فلاح کا دار و مدار ایمان کے ساتھ منسلک ہے ایمان کا مطلب دہرہ لیجئے ایمان کا مطلب ہے مان لینا مان لینا ایکسیپٹ کر لینا ایمان ہے ایمان ایمان مفصل ہیں پانچ یا کچھ کی نظر میں چھے اللہ اللہ کی کتابیں نبی پرشتے آخرت اور تقدیر یہ چھے ایمانیات ہیں ان کے بغیر دین ممکن نہیں اور ان کے بغیر اسلام سے انسان خارج ہے تو یہ ایمان مفصل ہے اللہ نے یہاں پہ جوڑ دیا ہے ایمان کو اور فلاح کو اور فلاح کے لیے ایمان کو لازم قرار دے دی تو جو اللہ اللہ کی کتابوں کو اللہ کے نبیوں کو مان کے ان کی مان لے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں فلاح سے قم کنار ہو جائے گا سورہ بکرہ کہ بلکل آغاز میں بھی اولائے کا ہم المفلحون فلاح کا پائمانہ اور فلاح کا دار و مدار ایمان ہی کے ساتھ جوڑا کے آئے اگر پھر دہرہ لیجئے جو سورہ بکرہ میں ہم نے بات کی تھی فلاح کہتے ہیں کسان کو فلاح کا مطلب ہے اکھیڑنا کھودنا فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو کھودتا ہے اکھاڑتا ہے فلاح وہی کام کرتا ہے جو ایک مومن کرتا ہے کسان بھی فلاح پاتا ہے اور مومن بھی فلاح پاتا ہے اور ان دونوں میں آپس میں بڑی مماثلت موجود ہے اگر آپ تشبیح سے دیکھیں تو فلاح کیا کرتا ہے کسان فلاح اپنی کھیتی کی زمین کو کھودتا ہے اس کو کھاڑتا ہے اس میں سے جھاڑ جھنکار ناکس ردی پودے اور نقصان دے چیزیں جو ان کو تلف کرتا ہے زمین کو ساف کرتا ہے جھاڑ جھنکار سے اور پھر زمین کو ساف کرنے کے بعد اس کو نرم کرتا ہے اور اس کو ہمبار کرتا ہے اور پھر اس میں آلہ نسل کا بیج ڈال دیتا ہے کسان یا فلا اس میں آلہ نسل کا بیج ڈالنے کے بعد اپنی کھیتی کی آبیاری کرتا ہے اس کو پانی لگاتا ہے اس کو سہراب کرتا ہے اور پھر زمین کے سینے میں سے جو چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلتی ہیں ان کومپلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے ان کی مزید آبیاری کرتا ہے ان کو مزید خات ڈالتا ہے ان چھوٹی چھوٹی کومپلوں کی نگداشت کرتا ہے گرمی سے سردی سے کیڑے سے ہشنات الارض سے تمام نقصان دینے والے ہشنات سے اس کو محفوظ کرتا ہے گرم سرد ہواوں سے دھوب چھاؤں سے حفاظت کرتا ہے ان ننی ننی کومپلوں کی اور جب وہ کومپلیں بڑی ہوتی ہیں وہ کھیتی اگتی ہے کھیتی لہلہ ہاتی ہے تو یہ کاشتکار یہ کسان یہ فلاح اس کھیتی کو اس کھیتی کو کاٹتا ہے اور دنیا کی فلاح اور کامیابی اور مال سمیٹنے کا ذریعہ بناتا ہے یہ تو دنیا میں کسان اور کاشتکار ہے لیکن مومن کا رویہ بھی اس فلاح ہی کی طرح ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ گوش رکس اللہ کو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی رسول کو مان کے ان کی مانتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے ایسا مومن کلمہ گو اپنے دل کی زمین کے اندر جو پرانے عقائد ہیں پرانے عقیدے پرانی سوچیں پرانے اخلاق اور معاملات کی جھاڑ جھنکار کو تلف کرتا ہے ان کو نکالتا ہے دل کو نرم کرتا ہے اور پھر اپنے دل کے اندر کلمہ تیبہ کا بیج ڈال دیتا ہے مومن اپنے دل میں کلمہ تیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد وہ مسلم اپنے دل میں کلمہ تیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد قرآن اور خدیث کی تعلیمات سے اس کی آبیاری کرتا ہے بیج میں سے جڑے نکلتی ہیں تفقل کی کنات کی سبر کی شکر کی ذکر کی اور وہ بیج اس کے دل میں کلمہ تیبہ کا بیج جب جڑ پکڑ جاتا ہے تو مصبوط ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بیج میں سے جب اس کی آبیاری قرآن اور خدیث کی تعلیمات سے ہوں اور وہ جڑ پکڑ جاتا ہے وہ کلمہ تیبہ کا بیج تو اسی کلمہ تیبہ کے بیج میں سے پھر چھوٹی چھوٹی عمال سوالحہ کی کمپلیں نکلتی ہیں نماز روزہ زکاة حج حقوق العباد حقوق اللہ کی کمپلیں نکلتی ہیں اور پھر یہ مومن اسفاللہ کی طرح مزید قرآن اور خدیث کی تعلیمات سے آبیاری کرتا ہے سنت اور عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کی خاد ڈالتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے قلبہ تقویت پکڑتا ہے عمال بڑھتے چلے جاتے ہیں اور عمال پھر کھیتیوں کی شکل میں لیخ لگانے لگتے ہیں اور پھر ایک مومن عصفاللہ کی طرح دنیا میں نہیں لیکن آخرت کے دن قیامت کے دن اپنے عمال سوالیہ کی کھیتی کاٹ کر آخرت کا فوض العظیم وہ زبردست کامیابی حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو گویا فاللہ کا اور ایمان کا تعلق ہے اور فاللہ اور مومن کا آپس میں معاملہ اور رویہ ایک جیسہ ہے اللہ ہمیں ایمان اتا فرما ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی اور استقامت اتا فرما اللہ ایمان میں اضافہ فرما اور اللہ اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں بھی توفیق اتا فرما اور اللہ ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما تو گویا اللہ نے فرمایا کہ فلاح کا دار و مدار ایمان کے ساتھ اللہ آگے مومنون کی صفات بتائیں گے دورائے ہم نے سورہ بکرہ میں دیکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑ جائے سبغت اللہ ہم اپنے اوپر رنگ چڑھانے کیلئے قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم پر اللہ کا رنگ بن جائے سبغت قرآن کے مطالعے دوران گاہ بگاہ ہمیں اپنا رنگ دکھاتے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات دکھا کے مومنوں کا ایمان کا رنگ دکھاتے کہیں مخبتین کہیں توقل کرنے والوں کی کہیں محسنین کی کہیں مومنین کی کہیں متقین کی صفات دکھائی جاتی ہیں گاہ بگاہ کتنی ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے اندر ان چیزوں کا رنگ کتنا پسند غالب ہوا اگر رنگ نظر آتا ہے تو پھر کیا دعا ہوگی انشاءاللہ ربنا سب پہ تقدام آنا اللہ یہ رنگ ہم پر چڑ گیا ہے یہ صفات ہمارے اندر ہیں اب تو ثابت قدمی دینا مستقل مزاجی دینا دوام دینا ان عمال میں اور ان صفات میں اور اگر رنگ نہیں ہوتا تو پھر اپنے آپ کو رنگ سانس کے حوالے کر کے پھر رنگ دے ہیں پھر وہ آزمائشوں کی بھٹی اور خرارت میں سے پکتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا مصرف قلوب سورف قل بھی اللہ توعات اللہ پھیر دینا ابھی تک نہیں پھیرا تو لہذا آج اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مومنون کے رنگ دکھائیں گے مومنوں کی پہلی صفت کیا ہے اللہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبیوں کو مان کے ان کی مان کے بیٹھ نہیں جاتے تکیہ لگا کر اپنی نجات اور اپنی فلا کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھ نہیں جاتے مطمئن ہو کے ایمان لانے کے بعد عمل لازمی شرط ہے اور عمل کون سا ایمان کا پہلا مطالبہ مومن کا پہلا عمل فلاح کا پہلا نسخہ خسارے سے بچنے کا پہلا طریقہ نماز یہ وہ نماز ہے جو دین کا ستون ہے جو دین کا رکن ہے اس کے بغیر دین کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی ہے ستون کے بغیر عمارت تعمیر نہیں ہوتی اور اگر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد دھڑام سے گر جاتی ہے نا پہدار ہوتی ہے تو لہٰذا نماز وہ ہے جو دین کا ستون ہے رکن ہے اور نماز وہ ہے جو جنت کی کنجی ہے فلاح کا نسخہ اس جنت کی کنجی ہی میں ہے فلاح جنت کا حصول ہے اور جنت کے حصول کی کنجی نماز ہے تو فلاح کا پہلا نسخہ نماز بتایا جا رہے ہے وہ نماز جس کے لئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علت قرر تعین فی الصلاة اس نماز نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے یہ وہ نماز ہے جس کے لئے آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا فلاح کا نسخہ کیسے ہے آپ نے فرما تھا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف حد فاصل نماز ہے تو لہٰذا فلاح کا نسخہ نماز اور نماز بھی صرف نماز نہیں صرف یہ نہیں کہ فلاح کا نسخہ ایک نماز پڑھتے نماز میں کیا کرتے خوش کرتے ہیں تو میں اور آپ جو فلاح کے دنیا اور آخر آخرت کی فلاح کے حریص ہیں مجھے اور آپ کو نماز میں خوش کا طریقہ سیکھنا ہے صرف نماز ہی نہیں نماز میں خوش اور خضو فلاح کا نسخہ ہے خوش کا مطلب کیا ہے اس کو جاننا اس کو سیکھنا اس کو اپنانا اور اس پر جمنا ہشا ہشین آئین ہشا کا مطلب ہے جھک جانا جھک جانا دب جانا نیچے ہو جانا خوف زدہ ہو جانا حیبت زدہ ہو جانا آجزی کرنا انکساری کرنا یہ سب معنی ہے خوش کے پھر دور آرہی ہشا کا مطلب ہے جھک جانا دب جانا خوف زدہ ہو جانا در جانا اور ہشا کا مطلب ہے آجزی اور انکساری کرنا تو خوش بنیادی طور پر دل کی بھی حالت ہے لیکن صرف دل کی نہیں جسم کی بھی قیفیت ہے کیسے بتا چلے گا کہ کسی کی اوپر خوش کی قیفیت ہے سب سے پہلے تو خوش دل کی حالت ہے ایک ذہنی حالت ہے دل کی قیفیت ہے جذبات کی قیفیت ہے دل میں جب نماز پڑھنے والا نمازی جب اللہ کے حضور کھڑا ہے اور دل میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اس کا دل اللہ کی حیبت اللہ کی روپ اللہ کی خوف اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کے شان سے اس کا دل دبا جا رہا ہے رب کی حیبت رب کا خوف اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کی قیفیت کی وجہ سے دل میں ایک آجسی ہے ان کے ساری ہے وہ جھکا چلا جا رہے اس کا دل خوف خدا سے پھٹا چلا جا رہے یہ نماز میں خشو ہے یہ نماز میں دل کی قیفیت جو یہ خوشو ہے لیکن خوشو صرف دل کی قیفیت نہیں ہے اس کا اظہار جسم سے کرنا اور اس کا اظہار جسم پر خود سے خود ہوتا بھی ہے حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے وے دیکھا اور وہ نماز میں کیا کر ہوگا کہ کچھ لوگوں کو نماز میں کچھ فڈل کرنے کی اور فجٹ کرنے کی عادت ہے کچھ لوگ اپنے ناک سے فجٹ کرتے رہتے رہتے کچھ ہاتھوں کی انگلیوں کوئی خاص طریقے سے حرکت دیتے رہتے ہیں کچھ خجاتے رہتے ہیں تو یہ شخص اپنی داڑی تو نماز میں خشو پھر کیا ہے بسیکلی دل کی حالت ہے ایک روحانی کیفیت ہے ایک ذہنی کیفیت ہے جس کی اقاسی اور جس کا اظہار جسمانی ایکٹیوٹیز اور جسمانی جسچرز اور جسمانی رویوں سے بھی ہوتا ہے نماز کا خشو کیسے اور کیسے ہم اپنی نمازوں میں خشو پیدا کریں سب سے پہلے تو اپنی نماز کا محاسبہ اصلاح ہمیشہ تب ہی ممکن ہوتی ہے جب اپنی کمی اور قدہی کا احساس ہو سب سے پہلے اپنی نماز میں اپنی قیفیت کا محاسبہ کریں نماز میں کیا میرے دل پر میرے جسم پر خشو کی قیفیت تاری ہوتی ہے اور اگر محاسبہ کرتے ہوئے کمی اور قدہی ہے تو اعتراف کریں نادم ہو پشمان ہو استغفار کریں اسلام کا وعدہ کریں انفرادی طور پر ذاتی طور پر تو اعتراف بھی کریں نادم بھی ہو پشمان بھی ہو قصر سے استغفار بھی کریں اور اسلام کا وعدہ اور اسلام مدد قصر سے اس کا تذکرہ اور قصر سے اس کا رونا دھونا اور قصر سے اس کی پریشانی سے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یہ طریقہ مت اپنائیں اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اپنے عیبوں کو نشر کرنا اور اپنے عیبوں کو بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہے وہ ہمیں واقعہ پتہ چلتا نا کہ ایک شخص نے بدکاری کا عمل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ عیسل میں فرمایا کہ اگر رات کی اندھیرے نے تیرے عیب پر پردہ ڈال دیتا تو تو بھی اپنے عیب پر پردہ ڈال دیتا تو اپنے عیبوں کو نشر کرنا ہائلائٹ کرنا مینشن کرنا ڈسکس کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے عیب چاہے اپنے ہیں چاہے کسی کے ہیں اگر اللہ پردہ ڈالتا ہے تو ان پر پردہ ڈالے رکھنا پسندیدہ ہے برائیوں کی گناہ کی شر کی نافرمانی کی اسیان کی سرکشی کی ترویج اس کو رائج کرنے اس کو پرموٹ کرنے اس کو انکریج کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بہت نیکوکار سا شخص ہے قرآن پڑھنے والا ہے قرآن کی کوئی معلمہ ہے قرآن کا کوئی دائی ہے مبلغ ہے اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کے سر مرتب کرے گا سننے والوں پر یہ اتنی قرآن پڑھنے والی اتنی تحجد قدار ارے اس کی نماز میں خوشو نہیں تو میری میں کیا خاک ہوگا اگر نماز بھی آ جاتی ہے اور اسکیپ بھی نظر آتی ہے یہ علم اور عمل کے اس درجے پر پہنچ کے اگر بھوٹ بھی مل جاتا ہے رواج بھی وہ چیز پا جاتی ہے اور ایک تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی کمی کتاہی کوئی عیب ہے اس کی تشہیر کر کے اس کی ترویج کا ذریعہ بننا ہڈا کی چاہی اور دوسری وقت آپ کے بتاؤ کہ یہ شیطان کا ایک ڈھکوصلہ بھی ہے شیطان کا ایک وسوسہ بھی ہے سب لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اطراف کرنا شیطان انسان سے یہ اطراف کر کے اس کو اصلاح کی طرف جانے سے روک دیتا ہے تم مانتی تو ہو تم اطراف تو کر رہی ہو اور کیا چاہی تم تم مانتو رہی ہو اپنی کمی کو تم اطراف تو کرتے ہو سب کے سامنے تم کوئی انانیت تھوڑا کر رہی ہو تم کنفیس کرتی ہو تم ایکسیپٹ کر رہی ہو اور یہ کنفیشن اور پبلک ایکسیپٹنس اپنی انانیت کا کمی اور اپنے اندر سے ٹوٹ جانے کے اطراف کو اپنی انانیت نہ بنانے کا شیطان اصل نیکی سے روک دیتا ہے اور دس لوگوں کے سامنے اپنے نماز کی کمی کا رونا دھونا رونے والا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے میں زد تو نہیں کر رہی میں دھڑائی تو نہیں کر رہی میں تقبر تو نہیں کر رہی میں تو مانتی اپنی غلطی کو ارے ماننا مقصد نہیں تھا مان کے اصلاح کرنا مقصد تھا تو جب دس لوگوں کے سامنے وہ منوا دیتا ہے تو ایک تو وہ اس کے ذریعے تشیر اور ترویج کروا دیتا ہے اور دوسرے اطراف کرنے والے کے نفس کو اس کو آلہ ذرف ثابت کر اس سے اصلاح کا دروازہ بند کروا دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی جگہ بڑا نیکوکار اور بڑا آجز سمجھ رہا ہوتا ہے آجز سمجھ 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 اطراف کرنا مقصد نہیں تھا اطراف وہ فائدہ دیتا ہے جو اصلاح کی طرف کا رونا تو نہ مت روئیں لوگوں کے سامنے پبلک کنفیشن مت کریں تنہائی میں اپنی نمازوں کا محاسبہ کر کے اپنے خوشو اور خضو کی کمی کا اطراف استغفار اصلاح کا وعدہ اصلاح کے لائے عمل اور اللہ سے اصلاح کی مدد اور شیطان کے اکساہتوں سے اللہ کی پناہ یہ تو ایک عمومی سی بات تھی جو میں نے ذاتی طور پر جو محسوس کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کی نماز میں خوشو اور خضو کیسے پیدا کیا جائے کچھ رسکے لکھ لیجئے اپنی ترجیحات اپنی سوچیں اپنے انداز اپنے ٹائم ٹیبل بدلنے ہوں گے نماز میں خوبصورتی لانے کیلئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کو نماز کا انتظار کریں وہ دل جو نماز کا منتظر ہے اس دل کے اندر انشاءاللہ خوشو ضرور آئے گا اور ویسے بھی حدیث طور آئے کہ ساتھ خوش نصیب لوگ جن کو قیامت دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک کون سا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے تو دل مسجد سے جڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز کا منتظر ہے نماز کے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس کو لک فوروڈ کر رہا نماز میں خاضری کا انتظار کر رہا تو جس کا دل نماز اور مسجد سے جڑا ہے انشاءاللہ اس خورش رہی کے سائے میں جگہ بھی ملے گی لیکن دنیا میں اس کی نماز میں اس کو خوش بھی ملے گا تو نماز کا انتظار کر لیجیے نماز کے منتظر رہے دوسری بات یہ نماز کے انتظار ہی کیے کڑی ہے کہ اپنے دن کے اوقات اور سرگرمیوں کے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایجسٹ کریں اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنا سونا جاگنا کھانا پینا دسترخان محفلوں کا برپا کرنا بزار میں آنا جانا یہ تمام سرگرمیاں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پلان ہوں گی ٹائٹ ریٹ ہوں گی ایجسٹ ہوں گی اس کا اپوزٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ نماز میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق سے ریوال کریں نہیں میں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گی یہ نماز میں ہمارے زندگی کے اوقات نماز کے اوقات کے مطابق گھومیں گے میرے بچے نماز کے اوقات کے مطابق سوئیں گے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو لہٰذا ہمارا ٹائم ٹیبل نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریوال کرے گا نماز ہماری نماز کا ٹائم ٹیبل میری زندگی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریوال نکی کرے گا جب جگہ مل گئے جب وقت مل گیا پڑھ لی گئی نہیں جب نماز کا وقت ہوگا اول ترجی نماز ہوگی پھر اس کے بعد میرا ٹائم ٹیبل ایجسٹ ہوگا یہ دوسرا نسخہ تیسرا نسخہ آزان کا جواب دیں یہ اچھی تیاری ہی کے مراحل ہیں آزان کا جواب دیں ہم پڑھ رہے ہیں آج کل کتاب الازان بخاری میں آزان کا جوان دینے کے بعد آزان کے بعد کے مسنون کلمات ان کو ادا کریں اس اس اچھے مہمان محبوب مہمان کے آنے سے پہلے ہم گھر کو ساف بہت ہی اچھی انجوائبل ہو جاتی ہے ایسے ہوتا نا تو بس ہی وہی ملاقات ہے جس ہم نے انجوائبل بنانا ہے اپنی پہلی کی تیاری اچھی کر کے آزان کا جواب دیں اور آزان کے بعد کے مسنون کلمات کو دہرائیں اس کے بعد بنا سوار کے اچھا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کریں وضو کے بعد کی دعائیں یہ سب ریسیپشن آف سلاخ ہے اپنے رب کی ملاقات سے پہلے میں منتظر ہوں میں تیاری کر رہی ہوں اپنے اوپر وہ اورہ تاری کر رہی ہوں اس کی ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو ساپ سترہ اجنا بنا رہی ہوں وضو احتمام سے سنت کے مطابق کریں اور وضو کی مسلون دعائیں ایک محول بن رہا ہے نماز کی ریسیپشن کا یہ چار چیزوں کے بعد اپنے لباس کا احتمام یہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نماز کے لئے لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے نماز تصدیق کرتا ہے سکول میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کی یونیفارم کی پرفیکشن اور ان کے کریز تک ان کے کالر تک کم ہے اور آپ دھیان کرتے ہیں تو اللہ کی ملاقات سے پہلے وہ نماز کے یونیفارم کی بھرپور تیاری کیجئے اور خواتین کیلئے یہ تیاری بہت ضروری ہے ویسی ٹرانسپیرنٹ ہے ساتر ہے ہی نہیں اور پھر اس کے لپیٹ لپیٹ کے اس کی چار چار گریں بنائی ہوئی ہے اور پھر وہ کبھی کھلتا ہے کبھی فسلتا ہے کبھی بال نکلتے ہیں کبھی بال سمیٹے جاتے ہیں کبھی دوپٹہ سمیٹا جاتا ہے کبھی ٹکن کیا جاتا ہے کبھی لپیٹا جاتا ہے ساری نماز کے خوشو کشی رازہ بکھر جاتا ہے ارے ساری نماز تو دوپٹے اور اوڑنی کو سمیٹے میں گزر گئی تو کوئی ایسی اوڑنی جو سر پر ٹکنے والی ہے موٹی ہے دوپیز ہے نون ٹرانسپیرنٹ ہے نون سلپری ہے معاون بنے گی اور اپنے لباس کو بھی ساتر بنائیے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے ہاف سلیوز نماز شرٹ کے اندر سلیو لیسوں کے اندر گریبان کھلے ہیں اور ایک بڑی سی چادر کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتمام تو کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ کوئی بتاؤں کہ جب سلیو لیس کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی یا سلیو کے ساتھ اور بڑی سی چادر اوڑی لی جائے گی تو تکبیر کے وقت بھی بازو کھلیں گے ہر سٹیج میں ہاتھ اوپر نیچے ہو رہے تو سارا دھیان تو اپنی بازو کو اسے میٹ رہے اور چھپانے میں گزر جائے گا یہاں سے بازو تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے سطر تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے سینہ تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے ٹکھنے تو نہیں کھل رہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں لباس نماز کے شروع سے پہلے ہی پرفیکٹلی اور کمفٹیبلی ساتھر رکھے سلیٹ پینڈ سے اس کے ساتھ ٹکھنے کھل رہے ہاف سلیپس کے ساتھ بازو کھل رہے تو یہ توجہ اور یہ دھیان دیں کہ لباس ویسے ہی ساتر ہو کہ ساری نماز میں اس سطر کو اس بڑی سی چادر یا جلباب کے ساتھ ڈھانکنے کی طرف توجہ جو ہے وہ مائل نہ رہے اور پورے کا پورا کانسٹریشن نماز کی طرف ہو خاموش محول کا انتخاب کریں اپنے گھروں کے اندر کچھ حصہ نماز کے لیے رگسہ بنا لیجئے وہ کافٹبل ہو ساف سترا ہو خاموش ہو تھنڈا ہو شروع بھی نہ جاتا اس کا دروازہ بند ہو جائے تو گوئے آپ دنیا سے کٹ کی اپنی نماز کا قیفیت ڈرائنگ روم بھی بناتے ہیں ڈائننگ روم بھی بناتے ہیں لاؤنجز بھی بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے ٹیوی ایریاز بھی بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ چار چار مرلے کے اندر وہ ہم اپنے واش روم بناتے ہیں سب کچھ بناتے ہیں نئی بناتے ہیں نئی بناتے ہیں تو نماز ایریا نہیں بناتے وضو کا تعین ہو اگر اللہ نے استطاعت دیا تو ائر کنڈیشن بھی ہو بہت اچھا خوبصورت محتر سا محول بھی ہو خاموش ہو تاکہ اس میں جائے تو آرام سے سکون سے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے نماز پڑھے وہاں پہ ٹی وی کا شعور کسی کا ہنگامہ نہ آتا ہو اور صاف سترہ سا پر سکون سا محول اپنی نماز کے لئے متعین کریں پھر اپنے آپ کو اپنی دنیاوی کام کاج فکروں دھندوں اور ضرورتوں سے بھی فارغ کر کے نماز پڑھے دل جسم سوچ سب کچھ فارغ ہو اور فارغ کرنے کے چکر میں نماز کو دیر نہیں کرنی کیوں کیونکہ ہم نے تو اپنا ٹائم ٹیبل ہی نماز کے حساب سے سیٹ کیا تھا نا نماز کے وقت سے ہم اپنے کھانے پینے تمام چیزوں سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں گے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے اس وقت نماز ادا نہ کرے جب اس پر نیند کا غلبہ ہو بھوک کا غلبہ ہو رفع قاجت کی طلب ہو یا دستر خان چندیا گیا ہو ہاں تو نوملی ان چیزوں میں کسی کو بھوک ہے کسی کو پیاس ہے کسی کو نیند کا غلبہ ہے یا این دستر خان لگایا ہوئے اور کھانے کی ضرورت اور طلب ہے تو نماز مت پڑھیں ان چیزوں سے فارغ ہو کر پڑھیں یہ فطری ریکوائرمنٹس اور حاجتیں ہیں اگر نماز کے دوران لگاتار آنتیں کلو واللہ پڑھ رہی ہیں تو میری کلو واللہ کے اندر وہ خلوص اور خوشی نہیں ہوگا اگر حلق خوشک ہے تو میری توجہ نماز کے اندر نہیں ٹکے گی رفع حاجت کا غلبہ ہے تو مسئبت ہوگی نیند کا غلبہ ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہی ہوں اپنے ٹائم ٹیبل کو پہلے سے ہی ایسے آرڈین کر لیجئے کہ آپ اپنی نماز کے وقت سے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو چکے ہوں دنیاوی کام کاج اور ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے پرسکون ہو کے یک سوئی کے ساتھ نماز تب ہی ادا ہوگی جب یہ سب کچھ ادا ہو چکا ہے اور پھر نماز پڑھنے سے پہلے یہ تو ریسیپشن آف صلاح تھا نا نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر ایک کیفیت تاریخ کریں سب سے پہلی کیفیت تو رب کی ملاقات کا احساس رب کی ملاقات کا احساس خاشعین کون ہے نماز خوشو کرنے والوں کے لیے خلقی ہے سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور خاشعین کون ہے کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں رب سے ملاقات کر رہے ہیں نماز میں وہ رب سے ملاقات کر رہے ہیں تو جو نماز ایسے پڑھتا ہے کہ وہ رب کی ملاقات ہے اور یہاں وہ ایسے پڑھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کی ملاقات کی تیاری اور یاد دہانی ہے اس کیلئے نماز حل کی اس کی نماز پر خوشو ہے یہ تو خاشعین کی نماز کی خیفیت ہے نا کہ مالک یوم الدین کی ملاقات کی تیاری کی نظر میں پڑھتا ہے کیونکہ پہلا سوال بھی تو یہی ہے نا نماز اور پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے ہے وہ خاشعین کی سطح میں شامل ہوتا ہے وجہ فرمایا گیا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اچھا میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں کہ میں رب سے ملاقات کر رہی ہوں یَذُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاقُوا رَبَّهُمْ کی قیفیت اپنے اوپر تاریخ کریں نماز مومن کی محراج ہے نماز رب سے ملاقات کا وقت ہے اللہ بڑا رحمان ہے اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج پر ملاقات دے دی اور پھر اسی ملاقات کے وقت مجھے اور آپ کو نماز کا توفہ رب سے ملاقات کی محراج کا موقع دے دیا تو اس انیشل ریسیپشن کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں کہ میں اب احقم اوپر حاکمین سے ملاقات کرنے جارے گی میں اپنے مالک یوم الدین سے ہم کلام ہونے جارے گی یہ میری محراج ہے میرے رب سے جو شروع ہوگی یہ قیفیت جب دل پر تاریخ ہوگی تو انشاءاللہ نماز پہ خوشو اور خوضو ہوگا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تابعی کا طریقہ کہ ان کے ساتھی نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وضو کے بعد دیکھا کہ ایک ٹم سے ان کا رنگ بلا زرد ہوگیا تو ساتھی نے پوچھا کہ وضو کے بعد تو انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ضرور ہو جاتا ہے اور قیف و نشات کے قیفیت ہوتی ہے تو آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد میرے دل پر یہ قیفیت ہوتی ہے کہ اس وضو کے بعد میں ساری دنیا کے مالک ساری دنیا کے حاکم کے سامنے خضور پر کھڑے ہونے والا ہوں تو بس اس احقم الحاکمین سے ملاقات کا خوف مجھے ڈرہا دیتا ہے مجھے خیبت زدہ کر کے مجھے لرزا دیتا ہے اس لیے میرا رنگ زرد ہو جاتے یہ محبت کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور یہ خوف کی قیفیت بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں اور یہی حدیث میں بھی نماز میں احسان کا طریقہ یہی بتایا گیا تھا جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے ان تعبداللہ کا انکا یراہو تو ایسے اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے ان تعبداللہ یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی کا انکا یراہو اس طرح کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو ایسے نہیں کر سکتا فَإِلَّمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اگر تو اس کو نہیں دے سکتا تو پس بے شک وہ تجھے تو دیکھ رہا ہے یہ قیفیت تو تاری کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ قیفیت جب اپنے اوپر تاری ہوگی کہ میں رب سے ملاقات کر رہی ہوں میں رب سے ہم کلام ہو رہی ہوں میں رب کو دیکھ رہی ہوں اور اگر یہ قیفیت نہیں تو کم از کم یہ قیفیت جب تاری ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ نماز محسن کی نماز بھی ہوگی نماز میں حسن عبادت بھی ہوگی اور انشاءاللہ نماز میں خشو اور خزو کا اضافہ بھی خوکا اور اس قیفیت کو اپنے پر تاریخ کرنے کیلئے کچھ اور اماموں کے مشورے بھی موجود ہیں امام کا مشورہ ہے کہ نماز سے پہلے موت کو یاد کرو نماز کو پڑھنے سے پہلے موت کو یاد کرو اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ بھی اسے ملتا جلتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو کہ شاید یہ تمہاری آخری نماز ہے اللہ اکبر کیا قیفیت ہے سوچیں ذرا اگر میں اور آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آج یہ جو مجھے نماز مل رہی ہے یہ میری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے نماز کی موقع نہیں ملے گا مولت نہیں ملے گی اور یہ جو اب میرا سر سجدے میں ہے اس کے بعد میرا اگلا سجدہ نہیں ملے گا تو مجھے بتائیں اس سجدے سے سر اٹھانے پہ دل کرے گا اس رکو سے جلدی کھڑے ہو جانے پہ دل کرے گا دو سجدوں کے درمیان وقفے کیلئے بخشش مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے آج یہ وہ جو جلدی کے سجدے آپ نے فرمایا بترین چور کون ہے وہ بترین چوری کرنے پہ دل کرے گا ہمت ہوگی اور اس سجدے سے تو سری نہیں اٹھے گا سجدے میں تو آنسو چاری ہو جائیں گے سجدہ تو طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا جب مجھے یہ خیال اور احساس ہو گیا کہ یہ میرا آخری سجدہ ہے وہ جبین تو زمین کے ساتھ چپک کے رہ جائے گی جب پتا ہوگا کہ آج کے بعد میری جبین اللہ کے حضور جھکنے والی نہیں ہے یہ احساس اپنے اوپر تاریخ کیجئے اور ایک امام سے ان کے تلامزہ نے ان کی نماز کی قیفیت کو دیکھنے کے بعد ان سے ان کی نماز کے خشو اور قضو کا انداز دیکھا کوئی ہاں یہ دیکھ لیجئے کہ خشو اور قضو صرف دل میں نہیں ہے نماز کی قیفیت سے بھی نظر آتی نماز کی نمازی کی قیفیت سے بھی نظر آتی تو شاگرد تھے وہ تلامزہ نے اپنے استاد سے امام سے ان کی نماز کا انداز دیکھا تو نماز کے اندرے خشو نظر آتا تھا ہم نصیرت صحابہ میں دیکھاتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ نماز اسلام قبول کر گئے تھے ان کی نماز وزاتے خود ایک دعوت دین تھی وہ قیام وہ رکو وہ سجود بخصیت دین کی گواہی دینے والی نماز تھی تو ان کے استاد نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے اوپر ایک کفیت تاری کرتا ہوں ایک محول تاری کرتا ہوں کہ انوائرومنٹ اپنے اردگد بناتا ہوں اور وہ انوائرومنٹ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آنکھیں میرے حرم ہے خانہ کعبہ کے گویاں مطاف پہ بیٹھ کے نماز پڑھو اور جو لوگ خانہ کعبہ کی مہمان نوازی سے نوازے گئے ان کو پتا ہے کہ حرم کے مطاف پہ بیٹھ کے جو نماز ہوتی ہے اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے کیسے دل لگتا ہے اور کیا وہ سرور ہوتا ہے بلکہ کتی در واپس آنے کے بعد بھی یہ قیفیت رہ دی کہ شاید میں مطاف پہ بیٹھ ہوں وہ خوشبو وہ مطاف وہ سنگ مرمر کی تھنڈک اور سامنے حرم کا وہ رو تو یہ پہلی قیفیت تھی جو انہوں نے اپنے پر تاریخ کی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ سامنے میرے حرم ہے خانہ کعبہ ہے پیچھے کون ہے ایسے چیزیں ریلیٹ کرتی جیسے ایک صحابی نے کہا حضرت عبو یو انساری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو کہ تمہاری آخری نماز تو ان کی بھی یہ قیفیت ہے کہ پیچھے میرے ملک الموت ہے آگے میرے حرم ہے پیچھے میرے ملک الموت ہے اردگرد جنت ہے اور جنت کے باغات ہیں اوپر میرا رب ہے پھر دو رہا ہوں آگے حرم ہے پیچھے ملک الموت ہے اردگرد جنت کے باغات ہیں اوپر میرا اللہ میرا رب ہے اور میرے قدموں تلے جہنم ہے اللہ اکبر میرے قدموں تلے گویا میں پول سرات کے اوپر کھڑا ہوکے جنت کے بیچوں بیچ رب کے سامنے کھڑا ہوکے ملک الموت کے آگے کھڑا ہوکے سکھن کے سامنے حرم کے سامنے کھڑا ہوکر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ قیفیت جب میں اپنے اوپر تحریح کرتا ہوں تو امام نے کہا میری نماز میں خوشیو میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے آج سی بھی دیکھیں کتی خوبصورت ہے میری نماز کے خوشیو میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے تو اپنے پر ایک قفیت تاریح کریں وہ ایک نو مسلم چائنیز کا واقعہ شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا کہ وہ ایک شخص تھا وہ چائنیز تھا مسلمانوں کے ساتھ اٹنا بیٹھنا تھا مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا تو مسلمانوں کو دیکھا ان کے اخلاق ان کے رویے دیکھ اسلام قبول کر لیا اس طرح پوچھنے لگا کہ تمہارا کیا دین ہے پوچھا دین اچھا لگا اسلام قبول کر لیا اب سفر میں ان مسلمانوں کے ساتھ تھا مسلمان تاجیر تھے یہ بھی نماز پڑھتے تھے نماز کا وقت آتا تھا یہ بھی نماز پڑھتے تھے وہ چائنیز بھی نماز پڑھتا تھا چائنیز نو مسلم جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا تھا اب یہ تاجیر اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے کہ ہم جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو ہم نماز پڑھتے تھے اور چلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے اور وہ جب نماز پڑھنے لگتا تھا تو وہ نماز پڑھتا تھا پہلے کتنی دیر تو وہ نماز سے پہلے کچھ انتظار کرتا تھا پھر وہ نماز پڑھتا تھا اور نماز سے فارغ کہتے کہ چار پانچ چھے نمازیں ہم نے کٹھی پڑھی اور پھر اس نے ہم سے مخاطب ہو کر یہ جو پہلے کہ مسلمان تاجے نے کہتے ہیں کہ ہم سے مخاطب ہو کر اس نو مسلم چائنیز نے پوچھا کہ وہ مسلم تم لوگ جو نا تمہیں تو پیدائشی طور پر اسلام ملا ہے اور تمہیں تو پیدائشی طور پر اللہ کی پہچان ملی ہے اور تمہیں تو پیدائشی طور پر نماز پڑھتے رہو تو پتہ ہے کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں تو بچپن سے اللہ کی پہچان اور تمہیں بچپن سے نماز اور رب کا تعلق تمہیں بچپن سے ملائے اس لئے تمہیں نماز پڑھتے وقت رب سے وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے میں دیر نہیں لگتی نا اس لئے میں نے دیکھا ہے کہ تم فارا نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہو اور میں چونکہ اب داخل ہوا ہوں دین میں اور مجھے رب کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے میں اور رب کے ساتھ اپنی نماز میں کنیکٹ کرنے میں دیر لگتی ہے اپنے اوپر وہ محول تاری کرنا پڑتا ہے اس لئے میری نماز کو تاخیر ہو جاتی ہے میں تم پر کتنا رشک کرتا ہوں ارے قابل رشک یہ مسلمان تاجر نہیں تھے قابل رشک تو وہ نو مسلم چائنیز تھا جو نماز کا مفہوم سمجھ گیا تھا یہ تو ایک آٹومیٹک نماز پڑھتے تھے میں اور آپ نماز میں کیا اپنے اوپر پہلے وہ قیفیت تاری کرتے ہیں کیا اپنے آپ کا اپنے رب سے وہ بانڈ اور اپنے اوپر وہ قیفیت تاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تاخیر ہی اس لئے ہو رہی تھی کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کانٹیکٹ ڈیولپ کرنے میں تاخیر نہیں ہوتی حالانکہ مسلمان ایک آٹومیٹک نماز پڑھنے والے شاید یہ بانڈ ڈیولپ کیے بغیر تکبیر کہہ کے نماز کا آغاز کر دیتے ہیں رش کے قابل تو وہ چائنیز نو مسلم تھا حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ رش کے قابل پیدائشی مسلمان ہے اللہ یہ نعمت تو جو تُو نے ہمیں پیدائشی طور پر دی ہے اس کا عملی شکر کرنے اور رب سے اپنا حقیقی بانڈ قائم کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اللہ اس نماز کو ہماری رب کے قرب اور رب کی ملاقات کا ذریعہ حقیقی طور پر بنا دے بہرحال جی اپنے اوپر یہ قفیت تاری کریں دوسری بات اس سے اگلی بات نماز میں پریکٹیکلی دیورنگ نماز سنتوں کے اتباہ کو اپنے لئے لازم کریں ترو آؤٹ نماز رکو میں قیام میں سجود میں تشہد میں سلام میں ایک ایک عمل اور ایک ایک سٹیج میں آپ کی پوری کانسنٹریشن اور پوری توجہ اور دھیان سنتوں کے اتباہ پر ہونا چاہئے میری نگاہیں ٹھیک جگہ پر ہیں میرے ہاتھ ٹھیک پوسچر میں ہیں میرے پاؤں میرے پاؤں کی انگلیاں میرے ٹخنے میرے گھٹنے ایک ایک جسم کا اس سنت کی اتباہ کر رہا ہے کہ نہیں ہمیں پوری کی پوری کانسنٹریشن اور پورے کا پورا دھیان اور فوکس جب نماز کو سنت کے مطابق بنانے میں ہوگا تو آپ کا دماغ ادھر ادھر ڈریفٹ نہیں کرے گا ادھر ادھر کے سوچیں بھی نہیں آئیں گی اور ہاتھ نگاہ پاؤں کیا دل اور دماغ بھی وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ نمازی خود قائم ہے جب ہم اپنی نماز کو سنتوں کے اتباہ کی کانسنٹریشن اور دھیان کم مرکوز کرتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ ادھر ادھر ڈریفٹ کرتے ہیں اور ہماری کانسنٹریشن میں کمی ہو کر ہماری نماز کی خشو اور خضو میں کمی آتی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سنت کے اتباہ کے بعد اور ویسے بھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تاقید بھی ہے نا سلو کمہ رعائی تمو نہیں ہو سلی نماز کیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو پورے کا پورا دھیان پہلے مسنون طریقہ سیکھئے اور پھر پوری نماز میں ہماری پوری کانسنٹریشن اس ایکسسائز پر ہوگی کہ ہم سنتوں کے اتباہ کے مطابق نماز پڑھیں پھر اس کے بعد نماز کا ترجمہ سیکھیں نماز کا ترجمہ نماز کی دعاوں کا ہر ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں اور سوچ سمجھ کر رک رک کر آہستہ آہستہ نماز پڑھیں رتل القرآن ترتیلا اس کو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک رک کر پڑھتے تھے سوچ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اس کا جواب دے کر تو آہستہ آہستہ غور سے تفکر سے تدبر کے قرآن کے معانی پر غور کریں نماز کے الفاظ کے معانی پر غور کریں کیونکہ نماز ملاقات ہے نماز رب سے حب کلام ہونے کا طریقہ نماز بنیادی طور پر دعا ہے دعا کس کی قبول ہوتی ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح غفلت سے پڑھیوی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہاری نماز سے اتنا ہی عجر ملے گا جتی تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے تمہیں تمہاری نماز سے اتنا ہی عجر ملے گا جتنی تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے تو لہٰذا یہ نماز کو سوچ کر پڑھنا اس کے معانی اس کے مفہوم پر غور کرنا اور الفاظ کو سمجھ کر ادا کرنا یہ وہ نسطہ ہے جو بہت ضروری ہے قرآن کا پورا ترجمہ جن لوگوں کو نہیں بھی آتا اور سمجھنا اور یاد کرنا مشکل ہے وہ کمز کم نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں ہر وہ شخص جو اس بات کا حریص ہے کہ اس کی نماز میں خوش ہو اس کو نماز کا ترجمہ خود یاد کروائیں اور خود بھی یاد کریں اور دیورنگ نماز اس کو کانشس لی اپنی عربی کو اپنے ترجمے کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں ضرور خوش ہو پیدا ہوگا پھر نماز کے دوران ایک ہی الفاظ ایک ہی دعائیں ایک ہی کلمات اور ایک ہی صورتوں کے اوپر مطمئن ہو کر نماز کو مت شوڑ دیجئے تبدیل کیجئے سنت کے اندر اگر ہمیں ہر چیز کے اندر تبدیلی کے لیے کلمات موجود ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے دعائے استفتا ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ دعائے استفتا ہم موجود ہیں یہ بھی تو دعائے استفتا ہے بدل کے پڑھیں کبھی ایک پڑھیں کبھی دوسری پڑھیں صورتیں صورتہ فاتحہ کے بعد صورتیں بدل بدل کے پڑھیں کبھی لمبی کبھی چھوٹی کبھی ایک کبھی دو کبھی پہلے سپاریز کبھی آپ کے لیے سپاریز چینج کریں بدل کے پڑھیں محفلوں میں شادیوں میں بیعوں میں علاقاتوں میں جتنے جوڑے بدل بدل کے جاتے ہیں رب کی ملاقات کے وقت ایک ہی صورت صورتہ اخلاص سکھا دی میں بچپن سے صورتہ فاتحہ پڑھو صورتہ اخلاص پڑھو فینشڈ نماز ختم ہاں کیوں بدل بدل کے پڑھیں نماز میں حسن آئے گا رکو اور سجود کی دعائیں بدل کے پڑھیں پانچ دعائیں سنا سے ثابت ہیں صحیح حدیث سے رکو کے لیے اور پانچ سجدوں کے لیے قرآنی اور مسنون دعائیں نماز کے سجدوں میں نہیں پڑھی جائیں گی عدد ہے نماز کے سجدہ پڑھی جا سکتی ہیں مسنون دعائیں لیکن نماز کے سجدے میں جو پانچ مسنون دعائیں اور نماز کے رکو میں جو پانچ مسنون دعائیں موجود ہیں ان کو بدل بدل کے پڑھیں اور یہ بدلنا ہی ہماری کانسنٹریشن کو نماز کی جگہ پر فوکس کرے گا آپ کو بتاؤ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو مونٹسیری سے شروع کر کے پھر سپیشلائزیشن تک لے جاتے ہیں کنسالٹینٹس اور الٹرا سپیشلس بن جاتے ہیں کوئی چانٹڈ اکاونٹین کوئی انجنئر کوئی لائر بن جاتا ہے اتنی اتنی تعلیم لیکن نماز کا حال لئے کہ وہ جو مونٹسیری نماز سکھا دی گئی وہ نماز وہی کی وہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی عالی علا اور پھر اتحیات کے بعد درود اور اس کے بعد ربانہ آتنا اور ربی جعلیمہ کی مسئلاتی یہ وہ مونٹسیری نماز ہے جو بیسک بیر میں نماز ہے جو شروع میں ہمیں ہمارے والدین یا وہ جو قرآن پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں وہ سکھا دیتے ہیں ساری زندگی نماز اسی مونٹسیری نماز کے لیبل پہ چلتی رہتی ایسے ہیں کی نہیں ہیں نماز کو بھی تو بڑھائیں اس کے حسن میں بھی تو اضافہ کریں دنیا بھر کا علم بڑھ گیا دنیا بھر کا فن علم ہنر ککنگ بیکنگ ہر چیز زیادہ سے زیادہ آگئی انواو اقسام کی ڈشز بنانے آگئے نہیں آیا تو نماز میں وہی ایک طریقہ اور پھر اگر میں آپ کو کہوں کہ نماز میں خشو اور خضو کی کمی کی وجہ ایک یہی وہ ایک انداز ہے نماز کا آج نماز پڑھنے والوں کے نماز میں دھیان کیوں نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تقبیر کہتے ہیں اور وجہ سے ہم نے اپنے حافظے کے اندر ایک نماز ریکارڈ کر دی ہے ہمارے حافظے کے اندر ایک ریکارڈڈ نماز ہے تقبیر کہنے کے بعد ہم اس ریکارڈ کو آن کر دیتے ہیں اس کسیٹ کو آن کر دیتے ہیں اور نمازی آٹو پہ نماز پڑھتا چلا جاتا ہے آہستہ 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 زبان کو اللہ وہ آہستہ وہ آٹو پہ نماز ہے وہ خود بخود دل زبان حواس اس کو اٹر کر کے پروناؤنس کرتے جا رہے ہیں اس کو کانسنٹریشن اس کو دھیان اس کو توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو آٹو پہ نماز ہوگی نا تقبیر کے بعد اس پہ میرا دماغ بھی فارغ ہے میری سوچ بھی فارغ ہے میں حساب کتاب بھی کروں گی میں ڈھونڈی بھی چیزیں بھی تلاش کر سکتے ہو میں فارغ ہوں میرا زین فارغ ہے تو لہٰذا پھر دہران لیجئے نماز کو پڑھتے وقت پھر ایک ہی وہ جو طریقہ ہم کچھ مسنون اور فکسٹ کلمات پہ اپنے آپ کو فکس کیے ہیں اس کی بجائے دعا استفتا بھی بدلیے چھوٹی صورتیں بھی بدلیے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے کہ آپ فجر میں زہر میں جو جو صورتیں پڑھتے تھے آپ ان کو حفظ کریں اور ان کو اپنی نمازوں میں شامل کریں تاکہ نماز کے حسن میں بھی اس کے قیام میں بھی اس کے توالت میں بھی فرقائے اور اتبا سنت کی صورتوں کے حوالے سے بھی ہماری نمازوں میں جاری ہو سجود اور رکوع کی دعاوں کو بھی بدل بدل کے پڑھیں تاکہ توجہ اور دھیان رہیں اور پھر اس کے بعد جیسے قرآن میں بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تاکید ہے کہ نماز پڑھتے وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو نہ بہت پست آواز میں کرو نہ بہت ہنچی آواز میں کرو تو نماز پڑھتے وقت کم از کم اتنی آواز ہو کہ آواز ہمارے اپنے کان تک جائے خلقی سی آواز پست نرم اور پست آواز جو خود پڑھنے والے نمازی کے اپنے کان میں جائیں اور اس کا اس کی تاکید اور اس کا واقعہ بھی موجود ہے ہم قرآن کی تفسیر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو نماز پڑھتے وقت دیکھا اور وہ بہت بہت دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو نماز پڑھتے وقت دیکھا اور وہ بہت ہنچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے صبح تحجد کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو دونوں نے اپنی اپنی وجہ بتائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو بہت ہی حلیم تباہ اور نرم تباہ ہیں انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے نماز آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اونچی پڑھنے کی ضرورتی نہیں وہ سب سنتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا کہ میں اس لیے انچی آواز میں پڑھا تھا تاکہ باقی سوئے وے لوگ بھی جاگ جائیں اور تاکہ شیطان یہاں سے بھاگ جائیں تو آپ نے دونوں کو کیا تحقید فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ اپنی آواز کو ذرا سا انچا کر لیں اور عمر آپ اپنی آواز کو ہلکا سا پست کر لیں تو یہ حدیث میں بھی تحقید ہے اور یہ قرآن کی طریقے کے مطابق بھی ہے تو کم از کم اتنی آواز سے نماز پڑھنا جو بساوقات نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل ہی دل میں ادا کیا جا رہے ہیں نہ زبان حرقت کر رہی ہے نہ ہوت جنبش کر رہے ہیں نہ آواز نکل رہی ہے تو یہ قرآن طریقہ نہیں ہے اور اس کے وجہ سے بھی بساوقات کانسنٹریشن اور خوشی اور خضو اور دھیان میں کمی ہوتی ہے اور دھیان ادھر ادھر جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جب زبان ادا کر رہی ہوگی زبان ادا کر رہی ہے ہوت بھی ہل رہی ہے آواز بھی ہے تو گویا دل بھی ادا کر رہا ہے زبان بھی ادا کر رہی ہے اور کان بھی سن رہے ہیں ہمارے تین اہزا اس نماز کے ساتھ فوکسٹ ہیں اور یہ تین اہزا ہی بنیادی طور پر فتنہ ہیں دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور دل کی دو کھڑکیاں آنکھیں اور کان ہیں تو لہٰذا یہ وہ سارے کا سارا سسٹم ہے آنکھ ویسے زپنے ہو گئی کان آواز سن رہا ہے اور دل وہاں پہ حاضر ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری ساری موڈالٹیز جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نماز میں کانسنٹریشن اور فوکس اور خضو جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر نماز میں یکسوئی کے ساتھ نماز کے کلمات اور دعاوں کو کثیر تعداد میں دوہرانا بھی انبیاء اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قطادہ ساری رات قلو اللہ آحد پڑھتے رہے اور تحجد کا وقت جو ہے وہ بالکل آخر تک پہنچ گیا حضرت سعید بن جبیر ان کا حوالہ آتا ہے کہ قرآن کی آیت میں پہنچے فَسَوْفَتَ عَلَمُونَنْ قَرِيبْ تمہیں پتا چل جائے گا اور بس یہی کلمہ دوہراتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح حضرت ایک اور حضرت سعید کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت جب پہنچتے ہیں وَتَّقُ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہی آیت دوہراتے رہے دوہراتے رہے دوہراتے رہے اپنے تحجد میں یہاں تک ہی فجر کی نماز کا وقت آگیا حضرت ابو عبداللہ قرآن کے آیت میں پہنچتے ہیں وَإِن تُعُدُّ نِمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اسی کو دوہراتے رہتے ہیں اگر اللہ کی نمتوں کو گننا چاہوگے شمار کرنا چاہوگے تو شمار نہیں کر سکوگے تو یہ ریپیٹیشن کیا ہے یہ کانشس ہے سمجھا جا رہے اور اس کو دوہر آیا جا رہے تو یہ قرآن کے ساتھ ایک بلکل ایک باحواس اور ایک کانشس جو رابطہ ہے اور غافل دل کے بغیر رابطہ ہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نمازوں کے درخش اور خزو کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چھوٹے سے جو ہم نے اس کے علاہ عمل تیار کیا اس پر عامل ہو کر ہمیں اس پر جمنا ہماری دیا آسان بنا دے اور پھر یہ کہ اس کی کانشس ایفٹ کریں کانشس ایفٹ بھی کریں صحابہ اکرام کی نمازوں کا حسن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا رکو اتنا خوبصورت اتنا طویل اور اس میں اتنا جماؤ اور اتنا ٹھہراؤ ہے کہ حضرت ابو طلح بن زید فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب مسجد نبوی میں رکو کرتے تھے تو ان کی پشت یا ان کی کمر کے اوپر آکے کبوتر بیٹھ جاتے تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو کوئی شاید انسان ہے ہی نہیں یہ تو شاید لکڑی کے پٹے ہیں لکڑی کے پٹے ہیں کوئی وڈن پلائنگز ہیں کوئی میز ہے کوئی تختیں ہیں جو پڑے میں وہ اتنا لمبا رکو ہے اور اتنی وہ کمر جو ہے وہ سیدھی ہے ہموار ہے اور پھر اتنا سٹاٹک ہے ایسے وہ جو کہا گیا نا کہ دو عالم سے کہتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی کہ وہ واقعی دو عالم سے بیگانے ہو کے نماز پڑھتے تھے وہ بالکل مدھوش ہو کے نماز پڑھتے تھے رب اور رب کا تصور اور وہ محول اپنے اوپر اور کچھ پتا نہیں کی درودر کیا ہو رہا ہے صحابی کا وہ واقعہ آتا ہے جو ہم نے اس دن بخاری میں بھی پڑھا کہ وہ جتی وہ نگرانی کر رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے اور پہرے داری کر رہے تھے اور نماز کی حالت میں تھے اور دشمنوں نے حملہ کی اور تیر انداز جو ہیں وہ تیر برسا رہے ہیں اور قیام میں اور قرآن کی آیت کی تلاوت جاری ہے اور تیر جو ہیں وہ جسموں میں پہوست ہوتے چلے جا رہے ہیں اور خون جو ہے وہ ٹپکتا چلا جا رہا ہے ہم نے تو بخاری میں اس لیے پڑھا تھا کہ اگر دورانے نماز خون بہنا شروع ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا نماز ساکت نہیں ہوتی واقعہ تو بخاری میں اس حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا نماز کے اس مسئلے کے حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا لیکن اصل بات تو یہ کہ اس صحابی کی نماز کی قیفیت دیکھیں کہ نماز میں ایسا خشو ہے ایسا خضو ہے ایسے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ جسم کے اندر دشمن کے تیر پہوست ہو رہے ہیں خون ٹپک رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے سلام پھیرا تو تیر دیکھے اور پھر تیروں کو نکالا اور خون کے فوارے چھوٹے تو پتہ چلا کہ یہ تو دشمن حملہ حبر ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت اسمہ بن دے بکر ذات و نتقین کے بیٹے ان کی قیفیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حرم کے سہن میں ہیں اور مطاف میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور حجاج کے جو کچھ لوگ ہیں سپاہی انہوں نے جب سنگریزی شروع کر دی تھی حرم کے اوپر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو میں ہیں قیام میں ہیں عبداللہ بن زبیر کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتھر پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ بے خودی کی قیفیت تھی یہ دو عالم سے بیگانہ ہونے کی قیفیت تھی کہ جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں اردگرد کی کچھ ہوش نہیں ہوتی تھی کیونکہ اپنے اوپر اپنے اردگرد کا محول چینج کر کے نماز میں داخل ہوتے تھے اپنے کرنٹ محول کے اندر اگر نماز میں داخل ہوگے تو زہر ہے وہ توجہ پھر محول کی طرف جاتا رہے گی جب محول کو بدل کے محول نماز میں داخل ہوں گے تو ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں پھر تعلق اسی محول کے ساتھ قائم رہے گا اور پھر ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی نمازوں کے خوشو اور خضو اور کانسنٹریشن میں جب کمی ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو سزا بھی دیتے تھے اور اس تغفار کے لیے صدقہ کرتے تھے حضرت ابو طلح بن زید انساری کا واقعہ آتا ہے اور بخاری ہی میں آتا ہے کہ وہ اپنے خجوروں کے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کیا ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک چڑیہ آئی ایک خوبصورت سا پرندہ اور ایک چڑیہ آئی اور وہ چہچہ ہاتی ہوئی آئی اور وہ چڑیہ جو ہے وہ خجوروں کے کسی پکے ایک خوشے کے اوپر آ کے بیٹھ گئی وہ چڑیہ کی آواز سنی نگاہ چڑیہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی اور چڑیہ اڑتی ہوئی چڑیہ کو دیکھتے دیکھتے اس خجوروں کے خوشے اور گچھے کے اوپر نکاح مرکوز ہو گئی وہاں سے سوچوں کی لڑی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی اور نماز کے اندر سحف ہو گیا نماز کے اندر سحف ہو گیا سحف کی کمی اور قطعی کو دور کیا سجدہ سحف کیا سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ باغ ابو طلح بن زید انساری میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا اس لیے کہ یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے یہ ہے صدقہ اور آپ کو پتا ہے کہ کمی اور کتاہی پر استغفار جب کی جاتی ہے تو اس استغفار کی دعا کی قبولیت کے ساتھ اگر صدقہ خیرات ہو تو انشاءاللہ وہ استغفار کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ویسے بھی یہ صدقہ پنشمنٹ تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کچھ دینا اگر کمی کتاہی ہو جائیں یہ بھی تربیت اور تسکیہ اور اصلاح کا بہترین طریقہ احکار بنا کرتا ہے تو یہ وہ صحابہ اکرام جو حساس تھے they just didn't mention صرف اعتراف بھی نہیں کرتے تھے صرف mention بھی نہیں کرتے تھے رونا دھونا بھی نہیں روتے تھے لیکن جب کمی ہوتی تھی تو حساسیت سے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ دیتے تھے اللہ کی راہ میں اور خاص طور پر جو چیز خلل انداز ہو رہی ہوتی تھی اس کو راہل اللہ قربان کر دیتے تھے یہ محبت کا پیمانہ دنیا کی چیزیں نہیں تھی محبت نماز سے تھی محبت رب سے تھی اور اس رب کی وہ لقات میں جو چیز آپس میں خلل انداز ہوتی تھی اس رب کی چیز کو رب کے راستے میں قربان کر دیتے تھے اسی لئے ان کی نمازوں کی خوش اور خوش کی کیفیت کا یہ خاطر ربی آئینی علا ذکرکا و شکرکا و خسن عبادت یہ دعا بھی قصرت سے مانگا کریں نماز کے بعد یہ دعا رکھ لیجئے نماز کے بعد کے مسلون اذکار میں بھی بشاق سلام پھیرنے سے پہلے بھی مانگ دیجئے یہ قصرت سے مانگا کریں یہ حسن عبادت کی دعا ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس دعا کی وجہ سے بھی ہماری عبادت کے اندر خسن پیدا کرے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نمازوں کا خوشو خضو اور خسن اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں میں لطف آنے لگے ہمیں نمازوں میں سرور آنے لگے ان نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی تھنڈک ہمارے دلوں کی بخار بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی جو ٹوٹی پھوٹی ناکس ردی پڑی ہیں ان کو بھی قبول فرمائے اور پھر یہ بھی یاد رکھے گا کہ شیطان خناس ہے بار بار وہ وسوسیں نمازی کے دل میں ڈالتا ہے ہم بخاری کی حدیث پچھلے دنوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آزان ہوتی ہے تو وہ مدینہ سے روحہ کے مقام تک بھاگ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے امامت کے لیے تقبیر کہی جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں پلٹ پلٹ کے وسوسیں ڈالتا ہے تو لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے اس خناس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں کونشس دی اللہ سے دعا مانگ کے نماز کا آغاز کیا کریں اور پھر اگر نماز کے دوران شیطان اکسا ہٹیں ڈالیں تو آوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو اپنے بائیں جانب دھتار دینے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور یہ دوران نماز بھی کیا جا سکتا ہے ہاں جی اب مومنوں کی اگلی صفت جنت کو پانے والے اور فلا سے ہم کنار کنے والوں کی پہلی صفت تو یہ تھی کہ وہ نمازوں میں کیا کرتے ہیں نمازوں میں خشوث تیار کرتے ہیں واللہ زینہم عن اللہ وی معارضون اور کون ہوتے ہیں مومن وہ بھی ہوتے ہیں فلا سے ہم کنار وہ بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں لغویات کیا ہے اور اعراض کا مطلب کیا ہے لغو کہتے ہیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے لغو کہتے ہیں بیکار چیزوں کو بیکار بے مقصد بے فضول لا یعنی مومل خرافات کی چیزیں نون پروڈکٹیو یوزلس نیگٹیو منفی نیوٹرل نون پروڈکٹیو سرگرمیوں کو لغویات کہا جاتا ہے تو مومن وہ ہیں فلا سے ہم کنار ہونے والے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں سے لغویات کو نکال دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی صفت ایک اور جگہ بھی فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں حدیث میں ہمیں الفاظ آتے ہیں ترکہو ما لا یعنی کہ ہر جو لا یعنی چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں سے ترک کر دو اس کو نکال دو اس کو خارج کر دو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی فرمایا جنت میں فرمایا لا تسمعو فیہا لا غیہ کہ کوئی لغ بات جنتی جنت میں نہیں سنے گے جنت میں کوئی لغ بات نہیں ہوگی تو جنت میں کون جائے گا جو دنیا میں بھی لغویات کے اندر ملوث نہیں ہوتے تھے اور ان کے اندر ایکٹیوٹیز کے اندر اندر ایکٹیوٹیز ہیں ہر بیکار لا یعنی کی گفتگو بیکار نون پروڈکٹیو یوزلس بلکہ منفی گفتگو بات چیت گوسپس ادھر ادھر کے قصے کہانیاں مزاق ممل کے لطیفے چگلیاں غیبتیں یہ سب کیا ہیں یہ تو لا یعنی سے بڑھ کے منفی ہیں حرام ہیں تو یہ ساری بیکار کی گفتگو بیکار کی صوبتیں بیکار کی محفلیں بیکار کی انوائرمنٹس یوزلس نون پروڈکٹیو گیٹ ٹوگیدرز جن کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے مومل خرافات کی گفتگو کے ایسی بیکار کی کتابوں کا متعلیہ دن میں افسانیں ہیں داستانیں ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں عشق و عاشقی کے قصے ہیں رومانس کے فکشن کے نوولز ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب لغویات ہیں یہ ڈرامے ہیں یہ فلمیں ہیں یہ موسیقی ہے یہ ناج ہے یہ گانا ہے مومل کی لا یعنی کھیلے ہیں نون پروڈکٹیو یہ سب چیزیں لغویات ہیں تو مومن لغویات سے اعراض کرتا ہے یعنی مو مورتا ہے اس کی طرف انوول بھی نہیں ہوتا اس سے انڈلج ہی نہیں ہوتا جب جاہل اس کے مو آتے ہیں اس کو جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں یا اس کو لغویات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کے اندر انوول نہیں ہوتا اصل میں کیوں نہیں ہوتا مومن لغویات کے اندر انوول اور انڈلج اور پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتا اس کا پتہ ہے دنیا کی زندگی اور قیام بہت تھوڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ قیام اس کے لئے کیا ہے یہ تو امتحانگا ہے جس مومن کو آخرت پر ایمان ہے بلاخراتی ہم یو کنون کی کیفیت ہے میں آپ کو بتا دوں جس کو اس کو پتہ ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے اس کو پتہ ہے وہ عدم کا سفر دارالچسا ہے اور جس کو دارالامتحان اور دارالجزا پر ایمان ہے سزا جزا کے فکر ہے اس کے لئے لغویات دارالامتحان کے اندر لغویات میں انوالف ہونا اس کا طریقہ اور وطیرہ نہیں ہے جو اس دنیا کو دارالامتحان اور اس کے بعد دارالجزا کے تظفر کے کانسپ سے غافل لینا وہی دنیا کے اندر لغویات کے اندر پارٹیسپیٹ انوالف اور انڈلج کرتا ہے جس کو پتہ ہے امتحان گاہ میں بیٹھا ہے بتائیں امتحان گاہ میں بیٹھے وہ شخص کا طریقہ کیا ہوتا ہے امتحان دیئے نا پرچے دیئے نا جو شخص امتحان گاہ میں ہوتا ہے اس طالب علم کی اوپر کیا قیفیت تاری ہوتی اس کو یقیناً پتہ ہے کہ اس کو پرچہ حل کرنا ہے اس کو یہ احساس اور یہ شعور ہوتا ہے کہ اس نے پرچہ حل کرنا ہے اس کے پر یہ قیفیت تاری ہے کہ اس نے پرچہ اپنے گون نساب کے مطابق تاہ کرنا ہے اور کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے کامیابی کے لیے اور پھر ہر امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے طالب علم کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے ایک میاد کا حساس بھی ہوتا ہے امتحان کا حساس بھی ہوتا ہے پرچے کا حساس بھی ہوتا ہے ایک میاد کا حساس بھی ہوتا ہے اور دل کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم آؤٹ ہونے والا ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا وہ ایکزامنرز وہ انویجیلیٹرز ایسے اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں وان آر ٹین بینٹس لیفٹ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی میں کلی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا جو ہمارے میڈیسن کے پرچے اور انٹوائیوز ہوتے ہیں بہت ہی ہیکٹیک اور بہت ہی ہوتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ کئی دفعہ مجھے ابھی بھی راتوں کو وہ نائٹ میرز آتے ہیں ابھی بھی راتوں کو وہ خواب آتا ہے کہ میں فائنل یئر کا کوئی پراف کا پرچہ حل کر رہی ہوں یا میرا ایکزامنر کے آگے بیٹھی ہوں اور میں وائیوہ دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور پھر میری آنکھ کھلتی ہے میں پسینے سے نچڑی ہوتی ہوں شکر میں سفاری ہو چکی ہوں میں دے چکی اور یہ حقیقت نہیں ہے مطلب آپ واقعی دیکھیں کہ وہ امتحان ایک نائٹ میر کی شکل میں آپ کو ساری زندگی ہانٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ دنیا کی امتحان ہے اور میں کئی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں پرچے آپ نے بھی دیئے ہوں گے پرچے میں نے بھی دیئے ہیں نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ احمق سے احمق اور نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ کو آپ نے امتحان گاہ میں کچھ ہیے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا امتحان گاہ میں کسی کو لغویات کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دیکھا مثلا اگر آپ سے میں کچھ سوال کروں کبھی کسی نے امتحان گاہ میں دیکھا کہ کسی شاگرد نے کسی پیپر حل کرنے والے نے اپنا کاغذ کلم لکھا رکھا ہو اور پیچھے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جائے اور اپنے کان کے اوپر اپنا اپنا ائیئر فونز لگا کے ڈمڈم ڈی ڈی سن کے اپنا پرچہ حل کر کے نکل آئے کبھی کسی نے کیا دھائی گھنٹے تین گھنٹے کا او لیول اے لیول بی اے بی اے سی کے کوئی پیپر کے دوران نلائق سا نلائق شاگرد دیو کچھ نہ کچھ تو لکھتا ہے اگلے سے پوچھتا ہے پچھتے سے پوچھتا ہے لکھتا تو رہتا ہے میں نے تو کبھی کسی کو آپ نے شرح سناؤں گا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں سننا موسیقی سن کے اپنے ڈھائی گھنٹے کا پرچہ گزار کے آجائے کبھی نہیں کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا کہ اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے جو اس نے اپنا نیا میٹیریل کا جوڑا اس کو کسی نے پریزنٹ دیا اس کی لیسیں بریڈیں اس کا نیکلائن اس کا ڈیزائننگ کر کے پرچے کے ڈھائی گھنٹے میں واپس آجائے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نلائق سٹوڈنٹ کو بھی اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ اور اپنے نئے جوڑے کی ڈیزائننگ کر کے آ جائے اور آ کے پھر اممہ کو فقر سے بھی بتائیں میں نے یہ کر لیا کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پرچہ حل کرتے ہوئے چھوڑ کے اپنے ساتھ والی زہیلی کو کہا فلانے ڈرامے کا مجھے اگلے سیریل کی کہانی تو سناو ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کل ہیٹر لسٹ کے اوپر کونسی مووی ہے اس کی روح دات تو سناو ذرا نہیں نا اور یہ کونسے پرچے ہیں یہ کونسے امتحان ہیں دنیا کے وہ امتحان ایک پرچہ ایک مضمون کا ایک پرچہ اس میں کوئی شخص نالائک سے نالائک شخص یہ نہیں کرتا نہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا نہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ایک پرچے میں فیل بھی ہو گیا تو دوسرے پرچے بھی ہیں اور اگر سارے امتحان میں بھی فیل ہو گیا تو سپلی اور کمپارٹ کا آپشن بھی ہے اور اگر سیکنڈ اف اٹیمٹ میں بھی فیل ہو گیا تو دنیا کا ہے نا پرچہ کیا ہے نوکری نہیں کرے گا اچھی نہیں ملے گی کاروبار کر لے گا مزدوری کر لے گا کیا ہوگا لیکن وہ امتحان جو سب سے بڑا امتحان ہے جس میں کوئی سیکنڈ اٹیمٹ نہیں ہے جس میں کوئی سپلی نہیں ہے جس میں کوئی کمپارٹ کا تسکرہ نہیں ہے اور جس کے ساتھ اگلی عبدی زندگی کا تائین ہو جائے گا اس پرچے کی فکر ہی نہیں ہے اس امتحان کے امتحان گامل لغویات کے اندر انڈلجنس اور پارٹیسپیشن اور شمولیت کہ ہماکت نہیں تو اور کیا ہے اسی لئے کہا گیا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ امتحان گامل اس میں واقعی ایسے رہتا ہے جیسے قیامت کا ایک کانشنس سکس رہتا ہے ہر لغویات سے وہ عراض کرتا ہے تو لہٰذا یہ دوسرے صفت ہو گئی مومنوں کی اور فلا پانے والوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ لغویات کے اندر انوال نہیں ہوتے واللہ زیرہم لزکا تفاعلون اور مومن وہ ہیں فلا پانے والے وہ لوگ ہیں جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو زکاة کو کرنے والے ہیں یہاں پہ لزکا تفاعلون تفاعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکاة کا فیل کرنے والے ہیں یعنی زکاة کو دینے دلانے والے ہیں یہاں پہ زکاة یعنی تذکیہ کا فیل کرنے والے ہیں تذکیہ کا مطلب کیا ہے تذکیہ کا مطلب دو مطلب ہیں تذکیہ کا ایک مطلب ہے پاکی طہارت صفائی کا احتمام کرنا یعنی گندگی کو نکالنا ناپاکی کو نجاست کو گندگی کو نکالنا اور تذکیہ کا دوسرا مطلب ہے نشو نمہ کرنا کسی چیز کی ربوبیت کرنا اس کو گروہ کرنا اس کی نشو نمہ کرنا تو لہٰذا اگر اب تذکیہ کا ٹو فولڈ مطلب لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی عبادات اور اپنے مزاج میں سے برائیوں کو برائیوں کو گناہ کو حرام کو رب ناپسند چیزوں کو نکالنا اور ایرادیکیٹ کرنا اور بھلائیوں کو نیکیوں کو رب پسند چیزوں کو بڑھانا نشو نمہ دینا اخلاق معاملات اور عبادات کے اندر یہ بنیادی طور پر تذکیہ ہے گویا اپنی ذات میں سے غلط باتوں کو نکال کے اچھائیوں بھلائیوں اور خیر کو نشو نمہ دینا یہ تذکیہ ہے تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاکن اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تذکیہ کا عمل کرنے والے ہیں ایک سے زائد مقامام پر تذکیہ کے حوالے سے یہی فرمایا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تذکہ سورہ العلا قد افلح من تذکہ وزکر اسم ربیہی فصلہ بل تؤثرون الحیات الدنیا ولآخرت خیر وعبکا سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاہ وقد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ فلاپ آگیا وہ جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتا ہے اور نہ مراد اور نقصان سے دوچار ہو گیا وہ جو اپنے نفس کو برائیوں کے اندر ہی کور اپ کر کے جسٹیفائی کر کے انہی کے اندر قائم رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو یہی فرمایا جارہا ہے جو اپنا تذکیہ کرتے ہیں اپنے اندر سے برائیوں کو حرامکاریوں کو بدفیلیوں کو گناہ کے کاموں کو نکالتے ہیں اور بھلائی اور خیر اور نیکی کے کام کو پرموٹ کرتے ہیں فلرش کرتے ہیں اس کو ترغیب دیتے ہیں واللزینہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ بھی فلا پا جاتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو تو لہٰذا فلا کرن اس کا دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں تو لہٰذا شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ بھی کیا جا رہے ہیں اور اس کا حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا جا رہے ہیں یہ شرمگاہ کی حفاظت کس کے اوپر کرتے ہیں اپنے ازواج یا اپنی لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ جو اپنی شرمگاہ کا معاملہ کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت صرف ان دو کے علاوہ کرتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ جو ہیں وہ ملامت زدہ نہیں ہیں فَمَنِبْتَغَا بَرَا جو ان دو رشتوں یا ان دو کے ساتھ حلال اور جائز طریقوں کے علاوہ کوئی اور شیخوت یا جسمانی خواہشات کی تکمیل کا طریقہ اختیار کریں کہ وہ سیادتی کرنے والے ہیں اور وہ ہم العادون ہیں ازواج اور لونڈیوں تک اپنی شرمگاہ کی اور اپنی جسمانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو محدود رکھنے والے یہ ایمان لانے والے ہیں اور یہی فلاح پانے والے یعنی اپنی شرمگاہوں کو کھولتے ہیں یا اپنی شرمگاہوں کی تکمیل کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان دو رشتوں کے ساتھ معاملہ اختیار کرتے ہیں تو یہ لوگ تو زیادتی کرنے والے نہیں یہ مومن بھی ہیں اور یہ فلاح سے ہم کنار بھی ہوں گے ان دو تعلقات کے علاوہ جو اپنی شرمگاہ کو کھولتے ہیں اپنے سطر کو کھولتے ہیں یا اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان دو کے علاوہ کسی اور طریقے کے ساتھ یا کسی اور ذریعے کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات یا اپنی فزیکل ڈیزائر کو سیٹفٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں اور وہ فلا سے ہم کنار ٹکی ہوگے بیویوں اور لانڈیوں کے علاوہ اور ان کے ساتھ بھی جائز اور خلال طریقے سے جسمانی تعلقات کا طریقہ حیز کے دوران منع دوبر کے دوران منع غیر شرعی طریقوں سے منع پھر اس کے علاوہ بیوی اور لانڈی کے علاوہ مرد کا مرد کے ساتھ جسمانی تعلق یعنی لواتت منع اور حرام ایک غیر منکوحہ کے ساتھ زنا کا طریقہ حرام اور یہ ملامت زدہ طریقہ اور پھر ان تمام طریقوں کے علاوہ کسی کسی شخص کا خود سے خود اپنے جسمانی خواہشات کی تکمیل جس سے ماسٹر بیشن کا معاملہ کہا جاتا ہے یہ سب بھی جو اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل خود سے خود اپنے احساسات کی تکمیل کا کوشش کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی زیادتی اور یہ بھی ایمان کے برخلاف اور یہ بھی فلاک کے معاملے میں رکاوٹ ہے لانڈیوں کا تصور کیا ہے مختصران اگر اس پر بات ہو آگے بھی انشاءاللہ اگر وقت نے محلت دی تو میں وضاحت سے اس پر بات کروں گی لانڈیوں کے ساتھ نکاح کے بغیر جسمانی تعلق کی اجازت مومن بردوں کو دیکھ گئی اور اسے تمتو کہا جاتا ہے اور یہ تمتو کا طریقہ شریعت میں بھی جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لانڈیاں حضرت ماریہ کپتیا کے حوالے سے یہ ثابت ہیں تو لہٰذا یہ تمتو کا طریقہ کیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو بساوقات بہت سے ذہنوں کے اندر بہت سے سوالات اور بہت سے ان کے ذہنوں کو منتشر کرنے کا اور بہت اسلام کے اندر کرٹسزم کا تصور اس کے حوالے سے رائچ ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لانڈی کون شرعی استلاح میں وہ خاتون جس کے ساتھ تمتو یعنی نکاح کے بغیر جسمانی تعلق کی اجازت دی جاری ہے وہ خاتون وہ لانڈی کون ہے لانڈی خریدی جانے والی عورتیں نہیں ہیں مال کے ذریعے خریدنا یا بیچنا کسی انسان کو خریدنا یا بیچنا اسلام کے تاثرات کے ٹوٹلی احکامات کے برخلاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن غزبناک ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کرتا ہے تو آزاد لوگوں کو خریدنا یا بیچنا اللہ کو غزبناک کرنے والا عمل ہے یہ قبیرہ کو نہ ہے آزاد لوگوں کو خریدنا بیچنا ان کو لانڈی بنانا یا غلام بنانا یہ شریعت کے احکامات اور طریقوں کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا لانڈی خریدی ہوئی عورت نہیں ہے یا بیچی ہوئی عورت نہیں ہے اور آج کا جو یہ تصور جس کے وجہ سے اسلام کے خلاف ایک نگیشن کا تصور ہے کہ خریدی ہوئی عورتوں کے ذریعے اپنے محلوں کو بھر بھر کے عیاشی کے اڈے یہ لانڈیوں کے ساتھ تمتوں کے جواز سے پیدا کرنا یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے لانڈی کونسی عورت ہے اور غلام کونسا مرد ہے دیفنیشن آف سلیوری جاننا ضروری ہے لانڈی اور غلام وہ مرد یا وہ عورت ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ آئے دشمنوں کے چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ بت پرست ہیں کوئی بھی قوم جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے تو میدان جنگ میں سے جنگ کی حالت میں جو مرد یا عورت جنگ کی قیفیت میں میدان جنگ سے مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتے ہیں وہ لانڈی اور غلام ہیں فتح کے بعد گلبے کے بعد پر امن شہریوں میں سے بھی دشمنوں کے پر امن شہریوں میں سے بھی لانڈیوں غلاموں کے بنانے کا تصور نہیں ہے ایکچولی دوس پیپل ہور انڈی بیٹل فیلڈ جو میدان جنگ میں تھے جو مسلمانوں کے ساتھ دوب دو جنگ کے اندر ملوث تھے وہ جب مسلمانوں کی فتح کے بعد مسلمانوں کے لشکروں اور سپائیوں کے خطے چڑھتے ہیں تو ایسے مرد غلام اور ایسی عورتیں لانڈی بنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ لانڈیوں کا تصور نہیں ہے سو اگر شرعی ستا کے اندر شریعت کی ڈیفینیشن کے مطابق آج سلیوری کا تصور سوچا اور بات کی جائے تو بنیادی طور پر غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے کیونکہ آج اس قسم کے قیدی اور اس قسم کے لانڈی غلام بنانے اور اس قسم کی جنگوں کا تصور ختم ہو چکا ہے تو سوالے سے شرعی استعلاع of slavery has been abolished اور سلیوری اور غلامی آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ختم بھی کر دی گئی تھی اتنی غلامی تھی اور اتنے غلام تھے اور اتنی لانڈیاں تھی کہ ایک دن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے یہ possible ہی نہیں تھا اتنے غلام اگر معاشرے کے اندر آزاد ہو جاتے تو بہت بڑا فتنہ ہوتا تو آہستہ آہستہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نجات کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا definition بتا دی گئی اور پھر جو pre-existing غلام تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ آزاد کر کے one for all آپ کی حیات طیبہ کے کچھ سال بعد غلامی کو ختم کر دیا گیا اور abolish کر دیا گیا اور اس کے بعد آزاد انسانوں کو خریدنے کا تصور totally abandon کر دیا گیا تو اب غلامی کا تصور موجود نہیں ہے انسانیت میں اور غلاموں اور لانڈیوں کے لیے جو احکامات شریعت نے دیئے ہیں ان کا اب اطلاق اور application ممکن نہیں ہے ان کو تو ہم صرف اپنے علمی حوالے سے جانتے اور سمجھتے ہیں یہ احکامات آج applicable نہیں ہیں اور نہیں permissible ہیں یہ لانڈی اور غلام جو میدانیں جنگ سے پکڑے جاتے تھے وہ این جنگ کی حالت میں پکڑے جاتے تھے ان کو لانڈی غلام بنایا جاتا تھا اور پھر ان کو آہستہ آہستہ آزاد بھی کیسے کیا گیا کچھ گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا قسموں کو توڑنے کا کفارہ روزہ دانستہ توڑنے کا کفارہ بہت سے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ غلاموں کی آزادی کو بنا دیا گیا اور اس طرح آہستہ آہستہ غلام آزاد کیے گئے پھر غلاموں کی آزادی بہت افضل عمل بتا دیا گیا آفصل آہستہ نے فرمایا کہ جب کوئی شرح جہنم کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس آزاد کیے جانے والے غلام کے ہر عزف کے بدلے آزاد کروانے والے کا عزف جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پا جاتا ہے تو سلولی ان سٹیڈلی اس کو ایک افضل عمل بنا کے گناہوں کا کفارہ بنا کے آہستہ آہستہ جو پری اگزسٹنگ غلام تھے ان کو آہستہ آزاد کروا دیا گیا اور نئے سلیوز بنے نہیں اور یوں سلولی ان سٹیڈلی اسلام نے سلیوری کو اور غلامی کو ونس فر آل جو ہے وہ ختم کر دیا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو حکم پر اسلام کی تحقید تنقید کی جاتی ہے کہ لانڈیوں کے ساتھ تمتو کی اجازت موجود ہے اور بہت زیادہ اس کے خلاف نگیشن کی جاتی ہے تمتو کا ایک باقاعدہ لگا بندہ طریقہ اور چارٹر ہے مسلمان فوجیوں کے ہاتھ میں جب کوئی کافروں کی اور دشمنوں کی عورت چڑھتی تو اس کو لانڈی بنانے کے لیے سٹیٹ کا باقاعدہ ایک ذابطہ تھا جس سپاہی کے ہاتھ میں کوئی عورت لگتی تھی وہ اس کو لانڈی نہیں بنا سکتا تھا یہ سارے غلام اور لانڈیاں پہلے سپاہ سالارہ آزم کے پاس پہنچائے جاتے تھے اور پھر ان کو باقاعدہ ایک نظم و زب سے لوگوں کے حوالے کیا جاتا تھا دشمنوں کی عورتیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتی تھیں پہلے ان کو ان کے تین ایام مہواری تک انتظار کیا جاتا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے تین مہینے کے لیے انتظار کیا جاتا تھا یا ایام مہواری تک انتظار کیا جاتا تھا ان کے حمل کو ظاہر کرنے کے لیے حمل کو ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ اگر وہ حاملہ ہوتی تھی تو پھر ان کو کسی کی غلامی میں نہیں دیا جاتا تھا جب تک وضائے حملہ ہو جاتا ان کے حاملہ نہ ہونے کی صورت میں اور ان کو حیز آنے کی صورت میں ان کو کسی مالک کے حوالے کیا جاتا تھا اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ غلاموں کو مالکوں کے حوالے اس دن کیا جاتا تھا کہ اس زمانے میں قید نہیں تھی اور قید خانوں اور جیلز اور پریزنز کا تصور نہ اس طور میں تنہ اسلامی ریاست میں موجود ہیں تو یہ جو دشمن کے لوگ مسلمانوں کے ہتھے چڑھے ہیں یا تو ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا یا اسلامی سٹیٹ میں رکھا جاتا تھا اب اسلامی سٹیٹ میں اگر اسلام پیش کرنے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے تھے تو ان کو لانڈی غلام برا کر لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا مرد تو غلام بنتے تھے عورتیں لانڈی بنتی تھی اب یہ لانڈی جب ایک مسلمان گھرانے کے اندر آئے گی فتری خواہشات تو ساتھ ہیں جسمانی ضرور رہی ہے تو اس عورت کے ساتھ ہیں اگر اس عورت کے ساتھ تمتو یا نکاح کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو یہ جوان کماری لانڈی اگر اس کے جسمانی خواہشات کی تکمیل نہ کی گئی یا اس دور میں نہ کی جاتی تو دو امکانات تھے ایک تو یہ کہ وہ گھر کے مردوں کی اوپر اپنے ڈورے ڈالے گی اور اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام کاری کی طرف ملوث کرے گی اور گھر کے افراد کے ایمان اور ان کے دین اور ان کی اخلاق کو بربادی کی طرف لے جائے گی اور بدکاری کی طرف مائل کرے گی اور اگر گھر کے صاحب مرد جو ہے وہ صاحب ایمان ہے تو پھر وہ معاشرے کے اندر بدکاری کے دروازے کھولے گی اور کباگیری کر کے اپنے مالک کو بھی مال کما کے دے گی اور خود بھی کما کے کھائے گی اور اپنی جسمانی خواہشات اگر معاشرے میں انٹینڈڈ رکھا جاتا تو ان کے ساتھ بے خیائی فہاشی زناقاری کباگری اور ہر قسم کی بدکاری کے امکانات کے کھلنے کا چانس تھا اس کی انستداد کے لیے اور اس کے روک تھام کے لیے شریعت میں مالک کو اس کے ساتھ تمتو یعنی جسمانی تعلق کی اجازت دیتی تاکہ گھر کے اندر بھی بگاڑ نہ ہو اور معاشرے کے اندر بگاڑ بھی نہ ہو اس خواہش اس عورت کی بے جسمانی خواہش کی تکمیل ہو اور گھر کے اندر بھی بدکاری اور فتنے کا امکان نہ ہو لیکن یہ جسمالک کو اس عورت کے ساتھ اس لونڈی کے ساتھ تمتو کی اجازت لچک اور جھوٹ دی گئی تھی بغیر نکاح کے اس کے ہاتھ باندے گئے تھے بہت سے زوابت اور قبائد کے ساتھ باقاعدہ ایک نظم و ضب تھا وہ مالک اگر کوئی اپنی لونڈی سے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے اگر جسمانی تعلق یعنی تمتو قائم کرتا تو اس کے بعد وہ اس کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا جس نے ایک دفعہ تمتو کر دیا پھر وہ اس کی لونڈی ہے فر لائف پھر وہ اس کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا پھر وہ اس کا مالک ہی ہے اور تمتو کرنے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھے گا یا اس کو ازاد تو کر سکتا ہے لیکن اب وہ اس کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھے گا دوسری بات جب ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ تمتو کرے گا تو پھر وہ کسی اور کے نکاح میں نہیں جائے گی اور تیسری بات اگر لونڈی کسی اور کے نکاح میں ہے اور اس کی نونڈی ہے کسی غلام کی بیوی ہے کسی اور کی بیوی ہے لیکن اس کی لونڈی بھی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ تمتو کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ اس کا ایک اپنا شاہر اسی طرح ایک مرد اگر اپنی لونڈی کے ساتھ تمتو کرتا تو اس کو پھر ہاتھ اس بات سے باندے گئے تھے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اس کے جائز وارث ہو گئے یہ بہت بڑی لیمٹیشن تھی لونڈی کے ساتھ نکاح کے بغیر جسمانی تعلق تمتو کرنے والے کو اس بات پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ پہلے سوچ لے وہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ اس کے بطن سے اس کے جسمانی تعلق کے عوض جو اس لونڈی کے بطن سے حمل سے پیدا ہونے والے بچے ہوں گے جیسے اس کے اپنی بیوی کے بچے اس کے جائز وارث تھے اور اس کی وراست میں حق دار تھے ویسے اس لونڈی کے بچے بھی اس کے وراست کے حق دار ہوں گے پھر ایک اور پابندی یہ بھی نظم وظف میں لگائی گئی تھی کہ اگر ایک مالک اپنی لونڈی کے ساتھ تمتو کرتا ہے اور پھر وہ مالک فوت ہو جاتا ہے تو مالک کی وفات کے بعد یہ لونڈی خود سے خود آزاد بھی ہو جاتی ہے تمتو کی جانے والی لونڈی آزاد بھی ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد کو غلام یا لونڈی بھی نیکی کہا جاتا ہے اس کی اولاد بھی آزاد اور وہ خود بھی اس کی وفات کے بعد آزاد پیدا ہونے والے بچے نہ غلام ہوں گے نہ لونڈی ہوں گے اور پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ جائز وارث بھی ہوں گے اور یہ لونڈی اس آقا کی وفات کے بعد خود سے خود آزاد بھی ہوگی اور وہ آقا اپنی لونڈی کو بیچ بھی نہیں سکے گا اور وہ آقا کسی اور کی نکاح والی لونڈی کے ساتھ تمتک کر بھی نہیں سکے گا تو لہٰذا اس کے ہاتھ باند دیئے گئے تھے اس بے خیائی کو اس فہاشی کو زناکاری اور کبھا گیری کے دروازے معاشرے میں کھولنے اور بگاڑ اور فتنے سے بچنے کے لیے یہ ذابطہ اور یہ چارٹر اس دور کے حالات میں دیا گیا تھا لیکن اگن آئی ریپیٹ آج نہ سلیوری ہیں نہ غلامی ہیں نہ ان احکامات کی لچک اور چھوٹ ہے اور نہ ہی ان احکامات کی آج کوئی اپلیکیشن ہے ہمیں یہ تمام چیزیں جانی صرف اس لیے ضروری ہیں کہ آج ویسٹ میں غلامی کے لونڈیوں کے ساتھ تمتو کے اس کانسپ کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر کے اسلام کے خلاف ایک سیکس زون کو پروف کر دیا جاتا ہے حالانکہ تصور ایسا نہیں ہے یہ بے خیائی کی روک تھام کا طریقہ ہے جس کو بے خیائی کے فروغ کا ذریعہ ثابت کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور لاجکلی جہاں موقع ضرورت آئے ان کو نگیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَلَذِينَهُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُونَ اور وہ لوگ بھی مومن ہیں فلاہ پانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو گویا دو صفات امانت اور اہد کی حفاظت بھی امانت امان کا پیمانہ ہے حدیث بھی اس کی تشریح میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں تو گویا یہ دو چیزیں ہیں بہت زیادہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں امانت نکل گئی تو امان کا جنازہ اٹھ گیا اور وعدہ خلافی شروع ہو گئی تو دین کا شرازہ بکھر گیا یہ امانت اور وعدہ ہے حدیث میں آتے ہیں آل عدت و دین وعدے کی کیا بات پوچھتے ہیں وعدہ تو دین ہے کل دین ہی گویا وعدے کے گرد گھومتا ہے کیونکہ وعدہ ہم کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وعدہ ہے اشہدو لا الہ الا اللہ وعدہ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وعدہ ہے ایا قناب دو وعدہ ہے ایا قناستعین وعدہ ہے تو لہٰذا دین پورے کا پورا وعدہ ہی پر تو منصر ہے دین کا تو تعلق ہے تمہارے وعدہ ایف آئی اہد کے ساتھ ہے تو لہٰذا امانتوں کا پاس اور وعدوں کی حفاظت کرنا بھی مومنوں کا اور فلاح پانے کے لیے لازم ہے امانتیں کون کون سی ہیں جی امانتیں ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی ہمارے پاس ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں آزاں آنکھیں دل دماغ زوان اللہ کی امانتیں یہ علم نعمت بھی ہے اور امانتیں بھی ہیں ان امانتوں میں خیانوں سے بچنا ہے یہ جو ہمارے جسم کے آزا کی امانتیں ہیں ان کی امانت کا حق کیا ہے ان کو اللہ کی احقامات کے مطابق استعمال کرنا ہے اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق استعمال کرنا ہے حرام کردہ چیزوں میں ملوث نہیں کرنا اور پھر اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر پیش کرنا ہے یہ ہے امانتوں کا پاس دنیاوی امانتیں کونسی ہیں کوئی سونا کوئی چاندی کوئی مال کوئی نقدی جو کوئی ہمارے پاس لگتا ہے وہ امانت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ امانتیں ہیں سونا چاندی مال نقدی تو امانت ہے وہ بھی کوئی دے دے تو اس کو واپس اس کے مطالبے پر کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے لیکن اس کے برخلاف حدیث کے الفاظ ہے کہ جب تجھے کوئی کوئی شخص جب تجھے کوئی شخص اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے ارے کیوں دیکھ رہا ہے دائیں بائیں اس کی دیکھ رہا ہے کسی اور نے تو نہیں سنا جب کوئی شخص تجھے اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو اس کی وہ بات یا اس کی وہ راز بھی تیرے پاس سمانت ہے وہ جو سہیلیاں میری آپ کی ہمارے مطہت ہمارے کوئی رشتدار ہم میں آکے کنفائیڈ کرتے ہیں ہم سے مشورہ لیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں کچھ نہیں تو اپنی سپورٹ کے لیے ہمیں آکے کئی دفعہ اپنی بات بتاتے ہیں تو وہ بات کیا ہوتی ہے اس کو گلے میں ڈھول ڈال کے یا ہاتھ میں موبائل لے کے فیس بک کے اوپر یا میسیجنگ یا واتس ایپ کے اوپر اس کو نشر نہیں کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو امانت سمجھ کے اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے یہ بھی امانت ہے اور ایک بیوی کے لیے اس کے شہر کی عزت مال عبرو راز اس کے ماں باب بوڑے کمزور بیمار ماں باب بھی بیوی کے لیے اس کے شہر کی امانت ہے بیوی کی شہر کی غیر موجودگی میں شہر کا گھر بار مال عزت عبرو راز بیوی کے پاس کیا ہے اس کی امانت ہے حافظات للغائب حافظ اللہ اچھی بیوی کی صفت یہ کہ اپنے شہروں کے رازوں اور جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرتی یہ سب امانتیں اور سب سے زیادہ امانت دار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امانتوں کا پاس ارے کون کون امانتیں رکھوا رہے خون کے دشمن جانی دشمن کافر فاسق فاجر آپ کے امین ہونے کا اطراف کرتے ہیں اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں اتنے امین تھے اسی لئے تو اللہ نے اسی لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی امانت سونپی تھی چونے اسی لئے تو گئے تھے امانت بڑی چیز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر و فاجروں کی صرف امانتیں سونپی نہیں جا رہی ہیں ہجرت کے موقع پر جب کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے جان کا مال کا عزت کا عبرو کا جوان بیٹیوں کا بستی کو چھوڑنے کا خوف جان کے جانے کا خوف سارے خوف ہیں سارے غم ہیں سارے دکھ ہیں سارے تکلیف ہیں سارے غم ہیں ساری پریشانی اللہ کا حکم ہے ہجرت کریں اس موقع پر بھی کیا یاد ہے امانتیں یاد ہیں اور کس کی امانتیں ہیں دشمنوں کی ارے وہ جو خون کے بھوکے بھیڑی یہ گھر کے باہر محاصرہ کر کے بیٹھیں آپ کی سر کی قیمت سو اونٹ لگانے والے ہیں ان کی امانتیں ہیں لیکن ان کی بھی واپس ضرور ہوں گے یہ ہے امانت اپنے دشمنوں کی کافروں کی فاسقوں کی فاجروں کی بد پرستوں کی قتل کے منصوبے بنانے والوں کی بھی امانتیں ہیں لوٹا ہی جائیں گی اور ضرور لوٹا ہی جائیں گی اور the most difficult situations the most treacherous of situations کے اندر بھی most critical situation کے اندر بھی امانتیں واپس کی جائیں گی بڑے سے بڑے دشمن کی بھی واپس کی جائیں گی اور امانتیں لوٹانے کے لیے اپنے سب سے عزیز کو پیش کر دیا جائے گا یہ ہے امانت کی اہمیت کیونکہ یاد رکھئے گا اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نفاق ہے منافق کی چار علامتوں میں سے دو علامتیں یہ ہیں بخاری کی حدیث جس میں چار علامتیں وہ پکا منافق ہیں جب تک وہ یاد دے چھوڑ نہیں دیتا چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ چار صفتیں اس کے اندر نفاق ہے کونسی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ دیا جاتا ہے ازہ آہدہ آخلفہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے ازہ تمنہ امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے وعیزہ خواہ سما لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے تو یہ دو صفتیں ایک کلمہ گو کو کیا بنا دیتی ہے منافق بنا دیتی ہے نومی آیت کے اندر پھر مومنوں کی صفت واللزینہم علی صلواتہم یحافظون اللہ اکبر نماز اتنی اہم فلا کے نسخے میں نماز اتنی اہم آغاز بھی نماز سے انتخابی نماز سے اول بھی ابتد نماز آخر بھی نماز فلا کا نسخہ ایمان کا پیمانا اللہزینہم فی صلاتہم خاشیون واللزینہم علی صلواتہم یحافظون خاشیون اور یحافظون کی قیفیت ہوگی تو ایمان مکمل ہے یحافظون اور خاشیون کی قیفیت ہوگی تو نماز میں تو فلا یقینی ہیں یہ نماز ہے نمازوں کی حفاظت کیا ہے نماز کے اوقات کی حفاظت نماز کے وضو کی حفاظت تحارت کی حفاظت حفاظت لباس کی حفاظت ستر کی حفاظت نگاہ کی حفاظت دل و دماغ اور زبان کی حواس کی حفاظت نگاہ کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت سنتوں کی حفاظت دل کی حفاظت ارے جہاں پہ قدم کھڑے ہیں دل بھی وہیں پہ ہے دل بازار میں نہیں گھوم رہا دل ڈھونڈی گمی چیزیں نہیں ڈھونڈ رہا نگاہ کہیں گھوم نہیں رہی ہے جہاں نمازی ہے وہیں اس کا دل ہے وہیں اس کے ہاتھ ہیں سنتوں کی حفاظت نماز کے قول و قرار کی حفاظت ایا قنابضو کے قول کی حفاظت ایا قنستائین کے وعدے کی حفاظت یہ ہے یحافظون ساتر لباس کی سلام پھرنے کے بعد حفاظت سر کی اوڑنی کی حفاظت وہ نماز نے جو آجزی سکھائی تھی جو انکساری سکھائی تھی جو اللہ کے آگے جھک جانے کا طریقہ سکھایا تھا وہ نماز نے جو پابندی سکھائی تھی وہ نماز نے جو اجتماعیت سکھائی تھی وہ نماز نے جو اتحاد اتفاق سکھایا تھا وہ نماز نے جو رنگ و نسل سے ماں بلند ہو جانا سکھایا تھا سب چیزوں کے حفاظت اور پھر اپنی ہی نہیں اپنی اولادوں کی بھی نماز کی حفاظت اپنے ماں تحتوں کے نماز کی حفاظت اکیم السلاطہ کے نظام کی حفاظت یہ ہے یہ ہے مومن کی صفت اور یہ ہی ہے فلاکہ نسکہ یہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں اولائکہ ہم الوارسون یہ ہیں وارس یہ شان کے ہوتے ہیں وارس کس کے وارس ہیں ارے یہ چھوٹی موٹی ذات کے وارس تو نہیں ہے یہ ماں باپ کے وارس تو نہیں ہے یہ بھائی اور شوہر کے وارس تو نہیں ہے یہ تو اللہ اکمالغاکمین کے وارس اللہ زینہ یا رسون الفرداؤس جو اللہ کے وارس ہیں وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں دے گا ان کو کیا دے گا ان کو فرداؤس دے گا خنفیہ خالدون اور فرداؤس کیسے دے گا ارے باپ کی وراثت ملتی ہے مان کی وراثت ملتی ہے شوہر کی ملتی ہے بیٹے کی ملتی ہے کتنی دیر ملتی ہے اپنی زندگی تک ملتی ہے بڑیا بیوی کا شوہر چلا جاتا ہے اس کو اس کا آٹھوہ یا چوتھا حصہ ملتا ہے کتنے سال ملے گا دس سال پندرہ سال بیس سال شوہر کی وراثت کتنی دیر ملتی ہے باپ کی ملے بڑی دیر ملے گی کتنی دیر چالیس سال پچاس سال بیٹے کی ملے گی کتنی دیر ملے گی بڑیا ماں کو بیٹے جوان کی ملی ویسے ہی نہیں چاہیے مجھے بڑھیا باں کو کسی ماں کو بیٹے کی وراثت کی طلب ہو سکتی ہے لیکن کسی بڑھیا ماں کو بیٹے کی ملتی ہے کتنے سال ملے گی رو رو کے استعمال کرے گی یہ دنیا کی وراثتیں ہیں جن کے پیچھے اتنا لڑا اتنا جھگڑا دنیا میں ہے نا اللہ کی وراثت مل رہی ہے اللہ وارث بنا رہے ہیں اور جب اللہ وارث بناتا ہے تو کس کی بناتا ہے جنت الفردوس یہ وہ جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں اللہ وارث دے گا تو اپنے عرش کے قریب دے گا اللہ وارث دے گا تو جنت کے بلند و بالہ درشوں میں دے گا یہ فلا ہے یہ ultimate top of the line کامیابی ہے کہ فلا ملتی ہے صرف جنت کی نہیں جنت الفردوس یہ نو صفات یاد کر لیجئے دس صفات ہیں ایک آیت میں دو تھی یہ دس صفات یاد کر لیجئے اپنا لیجئے یہ صرف جنت کے حصول نہیں جنت الفردوس کے حصول کا ذریعہ ہے یہ وہ جنت کا حصہ ہے جو اللہ عرش کے سائے کے نیچے ہے اور یہ وہ جنت کا درجہ ہے جہاں سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں فردوس اور یاد رکھئے گا یہ فردوس ملنا مدودی رحماللہ بہت خوبصورت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو فردوس کا تصور ہے نا یہ صرف ہمارے دین میں نہیں ہے عربی زبان میں نہیں ہے باقی زبانوں میں بھی موجود ہے دیکھو یا ہر قوم کی طرف جب نبی آئے تھے تو ان سب نے ہی جنت الفردوس کا تحرف کروایا تھا بہت سی زمانوں کو حوالہ دیتے ہیں مولانا مدودی سنسکرت میں کہتے ہیں پردیشہ کہا جاتا ہے انگلیش میں تو پارڈائز کہا جاتا ہے نا فردوس کو پارڈائز سنسکرت میں پردیشہ کہا جاتا ہے قدیم ارانی زبان اس میں پیرا دائزہ کہا جاتا ہے عبرانی میں پردیش کہا جاتا ہے ارمانی زبان میں پردیش کہا جاتا ہے سوریانی زبان میں فردیشہ کہا جاتا ہے یونانی میں پارڈائزہ کہا جاتا ہے لاتینی زبان میں پارڈائزہ کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اسے فردوس کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں ہم دیکھیں تو فردوس خاص قسم کے باغات کو کہا جاتا ہے فردوس عربی زبان میں کس باغ کو کہا جاتا ہے وہ باغ جو بہت بڑا اور وسی ہے بہت خوبصورت ہے گھنہ گہرہ سبزہ ہے سورہ رحمان میں پہ تو اللہ فرماتے ہیں مدھامتان دیپ ڈاک ریچ گرین لاش گرین ویجیٹیشن یہ ہے جنت کا فردوس بہت گہرے گھنے سیاہ گھنے نباتات ہیں بہت قصیر نباتات ہیں باغ ہیں پھل ہیں میوے ہیں پرندے ہیں اور اس باغ کے باہر ایک آہاتہ ہے جیسے کسی کی پرسنل پروپٹی ہے کسی کی ذاتی جاگیر ہے کسی کے اپنی پرسنل پروپٹی ہے اس کا وہ کہتے ہیں نا نو ٹریس پاسنگ پرسنل پروپٹی یہ ایک ہے فردوس کا باغ جو ان دس صفات کے حامل کو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ملے گا جب ہم یہ دس صفات پر حامل ہو جائیں گے اترچ سا ایک باغ اس کے اندر پھل اس کے اندر نباتات اس کے اندر پرندے اور پھر باہر آہاتہ اس کے اندر ایک موتیوں سفید موتیوں کا تراشا ہوا خیمہ اور اس کے اندر اس کا ایک اپنا ذاتی گھر بھی کوکا محقل بھی کوکا یہ ہے فردوس کا باغ جو ہر جنتی کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس جنت الفردوس کا یقین اتا فرما دے اللہ ہمیں اپنے گھر کے آنگنوں میں اس کی خوشبو اتا فرما دے اللہ ایسا یقین کہ اس کے سوداگر بن جائیں اللہ اس فردوس کے نظارے ہماری آنکھوں میں سما جائیں اللہ اس فردوس کی حقیقت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے اللہ ایسا یقین آ جائے کہ اس کے لئے اپنے تن من دھن لگانے والے اور اپنے آپ کو ان دس صفات سے متصف کرنے والے بن جائیں اور یاد رکھا کریں اللہ سے صرف جنت نہ مانگا کریں کونسی مانگا کریں جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگا کریں اور جب جنت الفردوس مانگتے تو شیطان کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے شکل دیکھیں اپنی ہاں عمل دیکھیں اپنے نماز دیکھیں اپنی اور چلی ہے جنت الفردوس مانگنے ہاں پھر رویہ تو دیکھ اپنے اخلاق تو دیکھ اپنا ایمان تو دیکھ تو تو آئیس قابل ہے کہ تو جنت مانگے نہیں لیکن پھر بھی مانگا کریں شیطان کے وسوسوں میں نہ آیا کریں میرا جملہ یاد رکھئے کہ ہائی اچیورز ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ایمبیشنز اور اپنے ٹارگٹس اونچے رکھتے ہیں اپنے گول اپنے ایمبیشنز اپنے ٹارگٹس اونچے رکھئے انشاءاللہ مانگیں گے چاہیں گے تو کوشش بھی کریں گے اور جب کوشش کریں گے تو رب بڑا قدردان ہے اس کوشش میں برکت بھی دے گا حفاظت بھی دے گا معاونت بھی دے گا اور انشاءاللہ اختتام میں مجھے اور آپ کو جنت الفردوس بھی دے گا سبحانہ اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغبرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین